گنتی کی کتاب پہلا باب اسرائیلیوں کی پہلی مردم شماری بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینہ کے بیعبان میں خداون نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنوں اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تُو اور حارون دونوں مل کر گن ڈالو اور ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں روبن کے قبیلے سے علی سور بن شدیور شمعون کے قبیلے سے سلومییل بن سوری شدی یہودہ کے قبیلے سے نحسون بن امینداب عشقار کے قبیلے سے نتنی ایل بن زغر زبلون کے قبیلے سے علیاب بن حیلون یوسف کی نسل میں سے افراہیم کے قبیلے کا علی سما بن امیہود اور منسی کے قبیلے کا جملی ایل بن فدہ حصور بن یامین کے قبیلے سے عبدان بن جدہ اونی دان کے قبیلے سے اخی اذر بن امیشدی آشر کے قبیلے سے فجائی ایل بن اکران جد کے قبیلے سے علیاصف بن دعو ایل نفتالی کے قبیلے سے اخیرہ بن انان یہی اشخاص جو اپنے آبائی قبیلوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے سردار تھے جماعت میں سے بلائے گئے اور موسیٰ اور حارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا اور ان لوگوں نے بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نصب لکھوایا سو جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینہ میں گنا اور اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو روبن کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چھالیس ہزار پانچ سو تھے اور شماؤن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو شماؤن کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ انسٹھ ہزار تین سو تھے اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو جد کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتالیس ہزار چھے سو پچاس تھے اور یہودہ کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو یہودہ کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوہتر ہزار چھے سو تھے اور عشقار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو عشقار کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوہتر ہزار چار سو تھے اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو عشقار کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ستاون ہزار چار سو تھے اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو عشقار کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو منسی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ بتیس ہزار دو سو تھے اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو منسی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو دان کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ باسٹھ ہزار سات سو تھے اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو آشر کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ اکتالیس ہزار پانچ سو تھے اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو نفتالی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے انہی کو موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کے بارہ رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے اور ان سبوں کا شمار چھ لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھا پر لاوی اپنے آبائی قبیلے کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے کیونکہ خدامد نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلے کو نہ گننا اور نہ بنے اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ضروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا وہی مسکن اور اس کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردہ گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غزب نہ ہو اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا دوسرا باب خیمہ گاہ میں قبیلوں کی ترتیب اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے اپنے اپنے چھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کی گردہ گرد لگائیں اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں وہ یہودہ کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں اور امنداب کا بیٹا نحسون بنی یہودہ کا سرطار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمال کیے گئے تھے وہ سب جوہتر ہزار چھے سو تھے اور ان کے قریب عشقار کے قبیلے کے لوگ ڈیرے ڈالے اور زغر کا بیٹا نتنی ایل بنی عشقار کا سرطار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمال کیے گئے تھے چوون ہزار چار سو تھے پھر زبلون کا قبیلہ ہو اور حیلون کا بیٹا علیاب بنی زبلون کا سرطار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمال کیے گئے تھے وہ ستاون ہزار چار سو تھے سو جتنے یہودہ کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ چھاسی ہزار چار سو تھے پہلے یہی کوچ کیا کری اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھونی کے جھنڈے کے لوگ ہو اور شدیور کا بیٹا علی سور بنی روبن کا سرطار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمال کیے گئے تھے وہ چھالیس ہزار پانچ سو تھے اور ان کے قریب شمال کے قبیلے کے لوگ ٹیرے ٹالی اور سوری شدی کا بیٹا سلومیل بنی شمال کا سرطار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمال کیے گئے تھے وہ انسٹ ہزار تین سو تھے پھر جد کا قبیلہ ہو اور رویل کا بیٹا علی آصف بنی جد کا سرطار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمال کیے گئے تھے وہ پینتالیس ہزار چھہ سو پچاس تھے سو جتنے روبن کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ اکاون ہزار چار سو پچاس تھے کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو پھر خیمہ اشتماع ماں لاویوں کی چھونی کے جو اور چھونیوں کے بیچ میں ہوگی آگے جائے اور جس طرح سے لاوی دیرے لگائیں اسی طرح سے وہ اپنے اپنی جگہ اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس چلی اور مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھونی کے جھنڈے کی لوگ ہوں اور امی یہود کا بیٹا علی اسمہ بنی افرائیم کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور ان کے قریب منصی کا قبیلہ ہو اور فدا حسور کا بیٹا جیملیل بنی منصی کا سردار ہو اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے بتیس ہزار دو سو تھے پھر بنیامین کا قبیلہ ہو اور جداؤنی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے سو جتنے افرائیم کی چھونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو تھے کوچ کے وقت تیسری نوبت ان لوگوں کی ہو اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھونی کے چھنڈے کے لوگ ہوں اور امیشودی کا بیٹا اخیزر بنی دان کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ باست ہزار سات سو تھے ان کے قریب آشر کے قبیلے کے لوگ ڈیرے لگائیں اور اکران کا بیٹا فجائیل بنی آشر کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ اکتالیس ہزار پانچ سو تھے پھر نفتالی کا قبیلہ ہو اور انان کا بیٹا اخیرہ بنی نفتالی کا سردار ہو اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے وہ تر اپن ہزار چار سو تھے سو جتنے دان کی چھونی میں گنے گئے وہ ایک لاکھ ستاون ہزار چھ سو تھے یہ لوگ اپنے اپنے چھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچ کیا کری بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں اور سب چھونیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ چھے لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھے لیکن لاوی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور جو جو حکم خداون نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق اپنے اپنے گھرانی کے ساتھ ڈیری لگاتے اور کوچ کرتے تھے تیسرا باب حارون کے بیٹے اور جس روز خداون نے کوہ سینہ پر موسیٰ سے باتیں کی تب حارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی اور حارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں ندب جو پہلوٹا تھا اور ابیہو اور علی عزر اور اتمر حارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسو ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا ان کے نام یہی ہیں اور ندب اور ابیہو تو جب انہوں نے دشت سینہ میں خداون کے حضور اوپری آگ گزرانی تب ہی خداون کے سامنے مر گئے اور وہ بے اولاد بھی تھے اور علی عزر اور اتمر اپنے باپ حارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے لاویوں کو قائنوں کی خدمت پر معمور کیا گیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا لاوی کے قبیلے کو نزدیک لا کر حارون قاہن کے آگے حاضر کر تاکہ وہ اس کی خدمت کرے اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سومپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگے بانی کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کے خدمت بجا لائیں اور تُو لاویوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کی ہاتھ میں سپورد کر بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بلکل اسے دے دیے گئے ہیں اور حارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھی اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پیلوٹھی کے بچے ہیں سو لاوی میرے ہوں کیونکہ سب پیلوٹھے میرے ہیں اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب بیلوٹھوں کو مارا اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب بیلوٹھوں کو کیا انسان اور کیا حیوان اپنی لیے مقدس کیا سو وہ ضرور میرے ہوں میں خداوند ہوں لاویوں کی مردم شماری پھر خداوند نے دشت سینہ میں موسیٰ سے کہا بنی لاوی کو ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر یعنی ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے ہر لڑکے کو گننا چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہے جیرسون اور کہات اور مراری جیرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہے لبنی اور سمائی اور کہات کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے امرام اور اظہار اور حبرون اور ازییل ہیں اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے محلی اور موشی ہیں لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں اور جیرسون سے لبنیوں اور جیرسونیوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ سب گنے گئے اور ان کا شمار سات ہزار پانچ سو تھا جیرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور لائل کا بیٹا علی یاسف جیرسونیوں کے آبائی خاندانوں کا سردار ہو اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جیرسون کی حفاظت میں سونپے جائیں وہ یہ ہیں مسکن اور خیمہ اور اس کا غیلاف اور خیمہ اجتماع کے دروازے کا پردہ اور مسکن اور مذبع کے گرد کے سہن کے پردے اور سہن کے دروازے کا پردہ اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں اور کہات سے امرامیوں اور اظہاریوں اور حبرونیوں اور ازییلیوں کے خاندان چلے یہ کہاتیوں کے خاندان ہیں ان کے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے آٹھ ہزار چھے سو مقدس کی نگبانی ان کے ذمہ تھی بنی کہات کے خاندان کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور ازییل کا بیٹا علی صفن کہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو اور صندوق اور میز اور شمادان اور دونوں مذہبے اور مقدس کے ضروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان یہ سب ان کے ذمہ ہوں اور حارون کا بیٹا علی عزر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو مراریوں سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے یہ مراریوں کے خاندان ہیں ان میں جتنے فرزند نرینہ ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے تھے وہ چھ ہزار دو سو تھے اور ابی خیل کا بیٹا سوری مراریوں کے گھرانوں کے عبائی خاندان کا سردار ہو یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کرے اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور سہن کے گردہ گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسیٰ اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں اور بنی اسرائیل کے بدلے مقتس کی حفاظت کیا کریں اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے سو لاویوں میں سے جتنے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تھے ان کو موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا وہ شمار میں بائیس ہزار تھے لاوی پہلوٹوں کے افضی ٹھہرائے گئے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے گن لے اور ان کے ناموں کا شمار لگا اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے عیوز لاویوں کو اور بنی اسرائیل کے چوپائیوں کے سب پہلوٹوں کے عیوز لاویوں کے چوپائیوں کو میرے لے میں خداون ہوں چنانچہ موسی نے خداون کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو گنا سو جتنے نرینہ پہلوٹے ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کی شمار کے مطابق 22 273 تھے اور خداون نے موسی سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے لاویوں کو اور ان کے چوپائیوں کے بدلے لاویوں کے چوپائیوں کو لے اور لاوی میری ہوں میں خداون ہوں اور بنی اسرائیل کے پہلوٹوں میں جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیے کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فیکس پانچ مسکال لینا ایک مسکال 20 جیرا کا ہوتا ہے اور ان کے فدیے کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو حارون اور اس کے بیٹوں کو دینا سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھوڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے ان کے فدیے کا روپیہ موسا نے ان سے لیا یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پیلوٹوں سے لیا سو مقدس کی مسکال کے حساب سے 1365 مسکال وصول ہوئی اور موسا نے خداون کی حکم کے مطابق فدیے کا روپیہ جیسا خداون نے موسا کو فرمایا تھا حارون اور اس کے بیٹوں کو دیا چوتھا باب لاویوں کے فریق کہات کی ذمہ داریا اور خداون نے موسا اور حارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کہاتھیوں کو ان کے گھرانوں اور آوائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقتس کی خدبت میں شامل ہیں ان سبوں کو گنو اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کے نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر گوچ کرے تو حارون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردے کو اتاریں اور اس سے شہادت کے صندوق کو ڈھاکیں اور اس پر دخس کی کھالوں کا ایک غلاف ڈالیں اور اس کے اوپر بلکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس میں اس کی چوبے لگائیں اور نظر کی روٹی کی میز پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر تباک اور چمچے اور انڈیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخص کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور میز میں اس کی چوبے لگا دیں پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اس سے روشنی دینے والے شمادان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ضروف غلاف کو چوکھٹے پر دھر دیں اور ذری مذہبے پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخص کی خالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں اور سب ضروف کو جو مقدس کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں اور ان کو تخص کی خالوں کے ایک غلاف سے ڈھانک کر چوکھٹے پر دھریں پھر وہ مذہبے پر سے سب راک کو اٹھا کر اس کے اوپر ارگوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اس کے سب برتن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے انگیٹیاں اور سیکھیں اور بیلچے اور کٹورے غرض مذہبے کے سب برتن اس پر رکھیں اور اس پر تخص کی خالوں کا ایک غلاف بچھائیں اور مذہبے میں چوبیں لگائیں اور جب حرون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکیں تب خیمہ گاہ کے کوچ کے وقت بنی کا ہاتھ اس کے اٹھانے کے لئے آئیں لیکن وہ مقدس کو نہ چھویں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی کا ہاتھ کے اٹھانے کی ہیں اور روشنی کے تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر کی قربانی اور مساح کرنے کے تیل اور سارے مسکن اور اس کے لوازم کی اور مقدس اور اس کے سامان کی نگے بانی حارون کاہن کے بیٹے علی عزر کے ذمہ ہو اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم لاویوں میں سے کہاتیوں کے قبیلے کے خاندانوں کو منقطع ہونے نہ دینا بلکہ اس مقصود سے کہ جب وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں تم ان کے لیے ایسا کرنا کہ حارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لیے بھی اندر نہ آنے پائیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں لاویوں کے فریق جیرسون کی ذمہ داری پھر خداون نے موسی سے کہا بنی جیرسون میں سے بھی ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سب وں کو گن جیرسون کی خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے وہ مسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے خلاف کو اور اس کے اوپر کے خلاف کو جو تخص کی خالوں کا ہے اور خیمہ اجتماع کے دروازے کے پردے کو اور مسکن اور مذہبے کے گردہ گرد کے سہن کے پردوں کو اور سہن کے دروازے کے پردے کو اور ان کی رسیوں کو اور خدمت کے سب ضروف کو اٹھایا کری اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کری جیرسونیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام حارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سب کرنا خیمہ اجتماع میں بنی جیرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے اور وہ حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے مات تحت ہو کر خدمت کریں لاویوں کے فریق مراری کی ذمہ داریاں اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبھوں کو گن اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں مسکن کے تختے اور اس کے بینڈے اور ستون اور ستونوں کے خانے اور گردہ گرد کے سہن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں اور رسیاں اور ان کے سب آلات اور سارے سامان اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لئے تم مقرر کرو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحد کرنا ہے وہ سرداروں نے کہاتھیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس کی عمر سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لئے مقدس کی خدمت میں شامل تھی ان سب وں کہاتھیوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خدا نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا اس کے مطابق موسیٰ اور حارون نے ان کو گنا اور بنی جیرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ دو ہزار چھے سو تیس تھے سو بنی جیرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے معافق گنے گئے وہ تین ہزار دو سو تھے سو خداون کی اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہے الگرز لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور حارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا یعنی تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کی جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے ان سبوں کا شمار آٹھ ہزار پانچ سو اسی تھا وہ خداون کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداون نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے پانچ ماں باب ناپاک لوگ پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردے کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکر گاہ سے باہر کر دیں ایسوں کو خواہ وہ جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نا کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکر گاہ کے باہر رکھا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا زیادتی اور بے انصافی کی تلافی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداون کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور کسور وار ہو جائے تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تکثیر کے معافظے میں پورا دام اور اس میں اس کا پانچ ہم حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے کسور کیا ہے لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتیدار نہ ہو جسے اس تکثیر کا معافظہ دیا جائے تو تکثیر کا جو معافظہ خداون کو دیا جائے وہ قاہن کا ہو علاوہ کفارے کے اس میندے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے اور جتنی مقدس چیزیں بنے اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اس کی ہوں اور جو چیز کوئی شخص کہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو بیویوں اور شکی شہروں کے معاملات اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شہر کو معلوم نہ ہو بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناباک ہو گئی ہو پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ این فیل کے وقت پکڑی گئی ہو اور اس کے شہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناباک ہوئی ہو یا اس کے شہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناباک نہیں ہوئی تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفہ کے دسم حصے کے برابر جاؤ کا آٹا لائے پر اس پر نہ دیل ڈالے نہ لبان رکھے کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداون کے حضور کھڑی کرے اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں مقدس پانی لے اور مسکن کے فرش کی گرد لے کر اس پانی میں ڈالے پھر کاہن اس عورت کو خداون کے حضور کھڑی کر کے اس کے سر کے بال کھلوا دے اور یادگاری کی نظر کی قربانی کو جو غیرت کی نظر کی قربانی ہے اس کے ہاتھوں پر دھرے اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس کڑوے پانی کو لے جو لانت کو لاتا ہے پھر کاہن اس عورت کو قسم کھلا کر کہے کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے صحبت نہیں کی ہے اور تُو اپنے شہر کی ہوتی ہوئی ناپاکی کی طرف مائل نہیں ہوئی تو تُو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لانت لاتا ہے بچی رہ لیکن اگر تُو اپنے شہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو گئی ہے اور تیرے شہر کے سوا کسی دوسرے شخص نے تجھ سے صحبت کی ہے تو کہن اس عورت کو لانت کی قسم کھلا کر اس سے کہے کہ خداون تجھے تیری قوم میں تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھولا کر لانت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے اور یہ پانی جو لانت لاتا ہے تیری انتڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھولائے اور تیری ران کو سڑائے اور عورت آمین آمین کہے پھر کہن ان لانتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر اور وہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا اور کہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خدا وند کی حضور اس کو ہلائے اور اسے مذہبے کے پاس لائے پھر کہن اس نظر کی قربانی میں سے اس اور جب وہ اسے پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کھڑوا ہو جائے اور اس کا پیٹ پھول جائے اور اس کی ران سڑ جائے اور گی اور اس سے اولاد ہوگی غیرت کے بارے میں یہی شرعہ ہے خواہ عورت اپنے شہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداون کے آگے کھڑی کرے اور کہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے تب مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا چھٹا باب نظیروں کے لیے قواعد و زوابت پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب کوئی مرد یا عورت نظیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداون کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانی تو وہ میں اور شراب سے پرہیز کرے اور میں کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگور کا رس پیے اور نہ تازہ یا خوشک انگور کھائے اور اپنی نظارت کی تمام ایام میں بیچ سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ قداون کا نظیر بنا ہے پوری نہ ہو تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے ان تمام ایام میں جب وہ خداون کا نظیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنی آپ کو نجس نہ کری کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لئے ہے اس کے سر پر ہے وہ اپنی نظارت کی پوری مدد تک خداون کے لئے مقدس ہے اور اگر کوئی آدمی نا گہا اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نظارت کے سر کو نا پاک کر دے تو وہ اپنے پاک ہونے کے دن اپنا سر منڈوائے یعنی ساتھویں دن سر منڈوائے اور آٹھویں روز دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے خیمہ اشتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن ایک کو خطہ کی قربانی کے لئے اور دوسرے کو سوخت قربانی کے لئے گزرانے اور اس کے لئے کفارہ دے کیونکہ وہ مردے کے سبب سے گناہ کار ٹھہرا ہے اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے پھر وہ اپنی نظارت کی مدد کو خدا من کے لئے مقدس کرے اور ایک یک سالہ نر برہ جرم کی قربانی کے لئے لائے لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی نظارت ناپاک ہو گئی تھی اور نظیر کے لئے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نظارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کیا جائے اور وہ خدا من کے حضور اپنا چڑھاوا چڑھائے یعنی سوختنی قربانی کے لئے ایک بے عیب یک سالہ نر بررہ اور خدا کی قربانی کے لئے ایک بے عیب یک سالہ ماد بررہ اور سلامتی کی قربانی کے لئے ایک بے عیب مینڈہ اور بے خمیری روٹیوں کی ایک ڈوکری اور تیل ملے ہوئے میدے کے کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کے تپاون لائے اور کاہن ان کو خداون کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطہ کی قربانی اور سوختنی قربانی گزرانی اور اس مینڈے کو بے خمیری روٹیوں کی دوکری کے ساتھ خداون کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانی اور کاہن اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے پھر وہ نظیر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اپنی نظارت کے بال منڈوائی اور نظارت کے بالوں کو اس آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی اور جب نظیر اپنی نظارت کے بال منڈوا چکے تو کاہن اس مینڈے کا ابلہ ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچہ لے کر اس نظیر کے ہاتھوں پر ان کو دھرے پھر کاہن ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلائے ہلانے کی قربانی کے سینے اور اٹھانے کی قربانی کے شانے کے ساتھ یہ بھی کاہن کے لیے مقدس ہیں اس کے بعد نظیر میں پی سکے گا نظیر جو منت مانی اور جو چڑھاوا اپنی نظارت کے لیے خداون کے حضور لائے علاوہ اس کے جس کا اسے مقدور ہو ان سبوں کے بارے میں شرع یہ ہے جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نظارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا کاہنی برکت اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون اور اس کے بیٹوں سے کہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا تم ان سے کہنا خداون تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے خداون اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے خداون اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا ساتھوہ باب رئیسوں اور سرداروں کے نظران اور جس دن موسیٰ مسکن کے کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اس کو اور اس کے سب سامان کو مسا اور مقدس کیا اور مذہبے اور اس کے سب ضروف کو بھی مسا اور مقدس کیا تو اسرائیلی رئیس جو اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور قبیلوں کی رئیس اور شمار کیے ہوں کے اوپر مقرر تھے نظرانے لائے وہ اپنا حدیہ چھے پردے دار گاڑیاں اور بارہ بیل خدا ون کے حضور لائے دو دو رئیسوں کی طرف سے ایک ایک گاڑی اور ہر رئیس کی طرف سے ایک بیل تھا ان کو انہوں نے مسکن کے سامنے حاضر کیا تب خدا ون نے موسی سے کہا کہ تو ان کو ان سے لے تا کہ وہ خیمہ اجتماع کے کام میں آئیں اور تو لاویوں میں ہر شخص کی خدمت کے مطابق ان کو تقسیم کر دے سو موسی نے وہ گاڑیاں اور بیل لے کر ان کو لاویوں کو دے دیا بنی جیرسون کو اس نے ان کی خدمت کے لحاظ سے دو گاڑیاں اور چار بیل دیے اور چار گاڑیاں اور آٹھ بیل اس نے بنی مراری کو ان کی خدمت کے لحاظ سے حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے متحد کر دیے لیکن بنی کا ہاتھ کو اس وہ اسے اپنے کندوں پر اٹھاتے تھے اور جس دن مذہبہ مسا کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تکتیز کے لیے حدیے لائے اور اپنے حدیوں کو وہ رئیس مذہبے کے آگے لے جانے لگے تب خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ مذہبے کی تکتیز کے لیے ایک ایک رئیس ایک ایک دن اپنا حدیہ گزرانی سو پہلے دن یہودہ کے قبیلے میں سے امن داب کے بیٹے نحسون نے اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمج جو بخور سے بھرا تھا سوخت نی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میدھا ایک نر یک سالہ برہ خطا کی قربانی کے لیے ایک پکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ امینداب کے بیٹے نحسون کا ہدیہ تھا دوسرے دن سگر کے بیٹے نتنی ایل نے جو عشقار کی قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ زغر کے بیٹے نتنیل کا حدیہ تھا اور تیسرے دن ہیلون کے بیٹے علیاب نے جو زبولون کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونی کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخت قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو پیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ ہیلون کے بیٹے علی آپ کا حدیہ تھا چوتھے دن شدیور کے بیٹے علی سور نے جو روبن کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سو خطنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میدھا ایک نر یک سالہ برہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میدھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ شدیور کے بیٹے علی سور کا حدیہ تھا اور پانچ میں دن سوری شدی کے بیٹے سلومی ایل نے جو شواؤن کی قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمج جو بخور سے بھرا تھا سوخت قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میدھا ایک نر یک سالہ بھرا خطہ کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ سوری شدی کے بیٹے سلومی ایل کا ہدیہ تھا اور چھٹے دن دو ایل کے بیٹے علی یاسف نے جو جد کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتس کی مسکال کے حسام سے ایک ستیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونی کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مہندھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مہندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ دو ایل کے بیٹے علی یاصف کا ہدیہ تھا اور ساتھویں دن امی یہود کے بیٹے علی سیمانی جو افراہیم کے قبیلے کا سرطار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے ایک ستیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر دس مسکال سونی کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یک سالہ برہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بیٹے علی سی ماں کا حدیہ تھا اور آٹھویں دن فدہ حضور کے بیٹے جملی اللی جو منصی کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ فدا حصور کے بیٹے جملی ال کا حدیہ تھا اور نوے دن جداؤنی کے بیٹے ابدان نے جو بنیامین کے قبیلے کا سرطار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخنی قربانی کے لیے ایک بچھڑا ایک مینڈھا ایک نر یک سالہ بھرا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ جداؤنی کے بیٹے ابدان کا خدیہ تھا اور دسمیں دن امی اشتی کے بیٹے اخی یزر نے جدان کے قبیلے کا سردار تھا اپنا حدیہ گزرانا اور اس کا حدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک سو تیس مسکال چاندی کا ایک تباک اور ستر مسکال چاندی کا ایک کٹورہ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سخت قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک میندھا ایک نر یک سالہ برہ خطا کی قربانی کے لیے ایک پکرہ اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ میندھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ امی یشتی کے بیٹے اخیزر کا ہدیہ تھا اور گیارویں دن اکران کے بیٹے فجائی ایل نے جو آشر کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقتص کی مسکال کے حسام سے ایک ستیز مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخت نی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈہ ایک نر یک زالہ برہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کی پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ برے یہ اکران کے بیٹے فجائی ایل کا ہدیہ تھا اور بارویں دن انان کے بیٹے اخیرہ نے جو بنی نفتالی کی قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا دس مسکال سونی کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوخنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یک سالہ بھرا خطہ کی ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل پانچ مینڈھے پانچ بکرے پانچ نر یک سالہ بھرے یہ اینان کے بیٹے اخیرہ کا ہدیہ تھا مذہبے کے ممسو ہونے کے دن جو ہدیے اس کی تقدیز کے لیے اسرائیلی رئیسوں کی طرف سے گزرانے گئے وہ یہی تھے یعنی چاندی کے بارہ تباق چاندی کے بارہ کٹورے سونے کے بارہ چمج چاندی کا ہر تباق وزن میں ایک سو تیس مسکال اور ہر ایک کٹورہ ستر مسکال تھا ان برتنوں کی ساری چاندی مقدس کی مسکال کے حساب سے دو ہزار چار سو مسکال تھی بخور تول کے مطابق وزن میں دس دس مسکال کی تھے ان چمچوں کا سارا سونہ ایک سو بیس مسکال تھا سوخنی قربانی کے لیے کل بارہ بچڑے بارہ مہندھے بارہ نر یک سالہ برے اپنی اپنی نظر کی قربانی سمیت تھے اور خطہ کی قربانی کے لیے بارہ بکڑے تھے اور سلامتی کی قربانی کے لیے کل چوبیس بیل ساٹھ مہندھے ساٹھ بکڑے ساٹھ نر یک سالہ برے تھے مذہبے کی تکتیس کے لیے جب وہ ممسو ہوا اتنا حدیعہ گزرانا گیا اور جب موسیٰ خدا سے باتے کرنے کو قیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا دونوں گروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی اور اس نے اس سے باتیں کی آٹھویں باب چراغوں کو رکھنے کا انداز اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہہ جب تُو چراغوں کو روشن کرے تو ساتوں چراغوں کی روشنی شمادان کے سامنے ہو چنانچہ حارون نے ایسا ہی کیا اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمادان کے سامنے روشنی پڑے جیسا خدا من نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور شمادان کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ اسی کے موافق اس نے شمادان کو بنایا لعویوں کی تثیر اور مخصوصیت اور خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ لعویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کر اور ان کو پاک کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہ کرنا کہ خطہ کا پانی لے کر ان پر چھڑکنا پھر وہ اپنے سارے جسم پر اس طرح پھروائی اور اپنے کپڑے دھوئیں اور اپنے کو ساف کری تب وہ ایک بچڑا اور اس کے ساتھ کی نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ لی اور تو خطہ کی قربانی کے لیے ایک دوسرا بچڑا بھی لینا اور تو لاویوں کو خیمہ جمع کرنا پھر لاویوں کو خدا کے آگے لانا تب بنی اسرائیل اپنے اپنے ہاتھ لاویوں پر رکھیں اور حارون لاویوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے ہلانے کی قربانی کے لیے خدا کے حضور گزرانے تاکہ وہ خدا کی خدمت کرنے پر رہی پھر لاوی اپنے اپنے ہاتھ بچھڑوں کے سروں پر رکھیں اور تو ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوخت نی قربانی کے لیے خدا کے حضور گزران تاکہ لاویوں کے واسطے قفارہ دیا جائے پھر تو لاویوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے آگے کھڑا کرنا اور ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خدا ون کے حضور گزران یوں تو لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کرنا اور لاوی میرے ہی ٹھہریں گے اس کے بعد لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کے لیے اندر آیا کری سو تو ان کو پاک کر اور ہلانے کی قربانی کے لیے ان کو گزران اس لیے کہ وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے مجھے بلکل دے دیے گئے ہیں کیونکہ میں نے ان ہی کو ان سب وں کے بدلے جو اسرائیلیوں میں پیلوٹی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب پیلوٹی کیا انسان کیا حیوان میرے ہیں میں نے جس دن ملک مصر کے پیلوٹی کو مارا اسی دن ان کو اپنے لیے مقدس کیا اور بنی اسرائیل کے سب پیلوٹی کے بدلے میں نے لاویوں کو لے لیا ہے اور میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لے کر ان کو حارون اور اس کے بیٹوں کو عطا کیا ہے تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کی جگہ خدمت کری اور بنی اسرائیل کے لیے قفارہ دیا کری تاکہ جب بنی اسرائیل مقدس کے نستیق آئیں تو ان میں کوئی وبا نہ پھیلے چنانچہ موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے لاویوں سے ایسا ہی کیا جو کچھ خدا نے لاویوں کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا اور لاویوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے اپنے کپڑے دھوئے اور حارون نے ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خدا ان کے حضور ہو جائیں اس کے بعد لاوی اپنی خدمت بجال آنے کو حارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے خیمہ اجتماع بھی جانے لگے سو جیسا خدا ان نے لاویوں کی بابت موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا پھر خدا ان نے موسیٰ سے کہا لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچیس برس سے لے کر اس سے اوپر اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے کام کے کام ہوا کریں اور جب پچاس برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگبانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں لاویوں کو جو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ان سے ایسا ہی کرنا بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خدامد نے دشت سینہ میں موسی سے کہا بنی اسرائیل عید فسا اس کے معین وقت پر منائیں اسی مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام کو تم وقت معین پر یہ عید منانا اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبھوں کے مطابق اسے منانا سو موسی نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فسا کریں اور انہوں نے پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام کو دشت سینہ میں عید فسا کی اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداون نے موسی کو حکم دیا تھا عمل کیا اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے وہ اس روز فسا نہ کر سکے سو وہ اسی دن موسی اور حارون کے پاس آئے اور موسی سے کہنے لگے کہ ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداون کی قربانی گزران نے کیوں روکے جائیں موسی نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا سن لوں کہ خداون تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے اور خداون نے موسی سے کہا بنی اسرائیل سے کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداون کے لیے عیدے فسا کرے وہ دوسرے مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں اور فسا کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانے لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو اگر وہ فسا کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے معین وقت پر خدا مند کی قربانی نہیں گزرانی سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے کرنا چاہے تو وہ فسا کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا اسی دن عبر اس پر چھا گیا اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائے دیا اور صبح رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی اور جب مسکن پر سے وہ عبر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوج کرتے تھے اور جس جگہ وہ عبر جا کر ٹھہر جاتا وہ بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوج کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے اور جب تک عبر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے اور جب عبر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ عبر چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خداوند کے حکم سے ڈیرے ڈالے رہتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کوچ کرتے تھے پھر کبھی کبھی وہ عبر شام سے صبح تک ہی رہتا تو جب وہ صبح کو اٹھ جاتا تب وہ کوچ کرتے تھے اور اگر وہ رات دن برابر رہتا تو جب وہ اٹھ جاتا تب ہی وہ کوچ کرتے تھے اور جب تک وہ عبر مسکن پر ٹھہرا رہتا خواہ دو دن یا ایک مہینہ یا ایک برس ہو تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہیں کرتے تھے پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے غرص وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کوچ کرتے تھے اور جو حکم خداوند موسیٰ کی معرفت دیتا وہ خداوند کے اس حکم کو مانا کرتے تھے دس ماں باب چاندی کے نرسنگے اور کہ اپنے لیے چاندی کے دو نرسنگے بنوا وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام ملانا اور جب وہ دونوں نرسنگے پھونکے تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے اور اگر ایک ہی پھونکے تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جماع ہو اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہیں کوچ کری جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہیں کوچ ہو سو کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگ پھونکا کرے لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگ پھونکا کری یہی آئین صدا تمہاری نسل در اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگ کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا اس حال میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنی دشمن سے نجات پاؤگے اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگ پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادکاری ہو میں خداون تمہارا خدا ہوں اسرائیلی ڈیرے اٹھاتے ہیں اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے وہ عبر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا تب بنی اسرائیل دشت سینہ سے کوچ کر کے نکلے اور وہ عبر دشت فاران میں ٹھہر گیا سو خداون کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچ ہوا اور سب سے پہلے بنی یہودہ کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی انداب کا بیٹا نحسون تھا اور عشقار کے قبیلے کے لشکر کا سردار زغر کا بیٹا نتنییل تھا اور زبولون کے قبیلے کے لشکر کا سردار حیلون کا بیٹا الیاب تھا پھر مسکن اتارا گیا اور بنی جیرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے شدیور کا بیٹا علی سور ان کے لشکر کا سردار تھا اور شماؤن کے قبیلے کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلومی ایل تھا اور جد کے قبیلے کے لشکر کا سردار دو ایل کا بیٹا علی آصف تھا پھر کہاتیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی ہود کا بیٹا علی سما تھا اور منصی کے قبیلے کے لشکر کا سردار فدا حسور کا بیٹا جملی ایل تھا اور بنیامین کے قبیلے کے لشکر کا سردار جداؤنی کا بیٹا عبدان تھا اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکر وں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امی شدی کا بیٹا اخی ازر تھا اور آشر کے قبیلے کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فجائی ایل تھا اور نفتالی کے قبیلے کے لشکر کا سردار اینان کا بیٹا اخیرہ تھا سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوج کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے سو موسیٰ نے اپنے خسر روویل مدیانی کے بیٹے خباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خدا نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا بلکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیعوان میں کس طرح خیم ازن ہونا چاہیے سو تو ہمارے لئے آنکھوں کا کام دے گا اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خدا وند ہم سے کرے وہ ہم تجھ سے کریں گے لوگ روانہ ہوتے ہیں پھر وہ خدا وند کے پہاڑ سے سفر کر کے تین دن کی راہ چلے اور تینوں دن کے سفر میں خدا وند کے اہد کا سندوق ان کے لئے آرام کا تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا اور جب وہ لشکرگا سے گوچ کرتے تو خدا وند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا اور سندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا اٹھ اے خدا وند تیرے دشمن پراغندہ ہو جائیں اور جو تجھ سے کینا رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خدا وند ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آجا گیار ہواں باب اس جگہ کا نام تبیرہ رکھا گیا پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خدا وند کے سنتے برا کہنے لگے چنانچہ خدا وند نے سنا اور اس کا غزب بھڑکا اور خدا وند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکر گاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خدا وند سے دعا کی تو آگ بج گئی اور اس جگہ کا نام تب ایرہ پڑا کیونکہ خدا وند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی موسیٰ ستر سردار چنتا ہے اور اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لسن لیکن اب تو ہماری جان خوش خو گئی یہاں کوئی چیز مویسر نہیں اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور من دھنیے کی مانند تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موٹی لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اکھلی میں کوٹ لیتے تھے پھر اسے ہانڈیوں میں اُبال کر روٹیاں بناتے تھے اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس بڑھتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کی دروازے پر روٹی سنا اور خداون کا کہر نہائیت بھڑکا اور موسیٰ نے بھی برا مانا تب موسیٰ نے خداون سے کہا کہ تُو نے اپنے خادم سے یہ سخت پر تاؤ کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تُو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تُو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں کیونکہ وہ یہ کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برطاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لخت جان سے مار ڈال تا کہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ستر مرد جن کو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں میرے حضور جمع کر اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لے آ تا کہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوج اٹھائیں تا کہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے اور لوگوں سے کہ کہ کل کے لیے اپنے کو پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤگے کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا ہم تو پانچ یا دس یا بیس دن بلکہ ایک مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے جب تک وہ تمہارے نتھنوں سے نکلنے نہ لگے اور تم اس سے گھن نہ کھانے لگو کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا اور اس کے سامنے یہ کہہ کہہ کا روئے ہو کہ اور تُو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوش دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں گے سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریور اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر زبا ہوں کہ ان کے لیے بس ہو یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں تب موسیٰ نے باہر جا کر خدا وند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائیں اور قوم کے بزرگوں میں سے ستر شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمے کے گردہ گرد کھڑا کر دیا تب خدا وند عبر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان ستر بزرگوں میں ڈالا چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی پر ان میں سے دو شخص لشکر گاہی میں رہ گئے ایک کا نام الداد اور دوسرے کا میداد تھا ان میں بھی روح آئی یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے پر یہ خیمے کے پاس نہ گئے اور لشکر گاہی میں نبوت کرنے لگے تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الداد اور میداد لشکر گاہ میں نبوت کر رہے ان کو روک دے موسیٰ نے اسے کہا کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے کاش خدا مند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خدا مند اپنی روح ان سب میں ڈالتا پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکر گاہ میں گئے اور خدا مند کی طرف سے ایک آندھی چلی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریبا دو دو ہاتھ اوپر ڈال دیا اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی دس خومر کے برابر جمع سے کاتا ہی تھا اور اسے چوانے بھی نہیں پائے تھے کہ خداون کا کہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا اور خداون نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا سو اس مقام کا نام کبروت ہتاوہ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہرس کی تھی وہیں دفن کیا اور وہ لوگ کبروت ہتاوہ سے سفر کر کے حسی رات کو گئے اور وہیں حسی رات میں رہنے لگے باروان باب مریم کو سزا ملتی ہے اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیعہ کر لیا سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیعہ لیا تھا مریم اور حارون اس کی بدگوئی کرنے لگے وہ کہنے لگے کہ کیا خداون نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی اور خداون نے یہ سنا اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا سو خداون نے ناغہان موسیٰ اور حارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو سو وہ تینوں وہاں آئی اور خداون عبر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر حارون اور مریم کو بلایا وہ دونوں پاس گئے تب اس نے کہا میری جو خداون ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے میں اس سے معیموں میں نہیں بلکہ روبرو اور سریع طور پر باتیں کرتا ہوں اور اسے خداون کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا اور خداون کا غزب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا اور عبر خیمے کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی اور حارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے تب حارون موسیٰ سے کہنے لگا ہائے میرے مالک اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش ہی کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے تب موسیٰ خداون سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے موں پر فقط تھوکا ہی ہوتا تو کیا سات دن تک وہ شرمندہ نہ رہتی وہ پھر اندر آنے پائے چنانچہ مریم سات دن تک لشکر گا کے باہر بن رہی اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچ نہ کیا اس کے بعد وہ لوگ حسی رات سے روانہ ہوئے اور دشتے فاران میں پہنچ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے تیرمہ اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں ان کے باپ دادا کے ہر قبیلے سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو چنانچہ موسیٰ نے خداون کے ارشاد کے موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کے یہ نام تھے روبن کے قبیلے سے زکور کا بیٹا سموہ اور شماؤن کے قبیلے سے ہوری کا بیٹا سافت اور یہودہ کے قبیلے سے یوفنا کا بیٹا قالب اور عشقار کے قبیلے سے یوسف کا بیٹا اجال اور افرائیم کے قبیلے سے نون کا بیٹا ہوسیہ اور بنیامین کے قبیلے سے رفو کا بیٹا فلتی اور زبولون کے قبیلے سے سودی کا بیٹا جدی ایل اور یوسف کے قبیلے یعنی منصی کے قبیلے سے سوسی کا بیٹا جدی اور دان کے قبیلے سے جملی کا بیٹا امی ایل اور آشر کے قبیلے سے میکائل کا بیٹا سطور اور نفتالی کے قبیلے سے دفصی کا بیٹا نخبی اور جد کے قبیلے سے ماکی کا بیٹا جیو ایل یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے ان کو روانہ کیا تا کہ ملک کنان کا حال دریافت کریں اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں زور آور ہیں یا کمزور اور تھوڑے سے ہیں یا بہت اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے اچھا ہے یا برا اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلوں میں اور وہاں کی زمین کیسی ہے زرخیز ہے یا بنجر اور اس میں درخت ہیں یا نہیں تمہاری ہمت بند ہی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا سو وہ روانہ ہوئے اور دشت سین سے رہوب تک جو ہماد کے راستے میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے جہاں اناک آگے بسا تھا اور وہ وادی اسکال میں پہنچے وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا اور جسے دو آدمی ایک لاتھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے اسی گچھے کے سبب سے جسے گفت کر کے لوٹے اور وہ چلے اور موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے اور ان کو اور ساری جماعت کو سب قیفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آبر ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا اس ملک کے جنوبی حصے میں تو امالی کی آباد ہیں اور ہتی اور یبوسی اور اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چھپ کر آیا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر جگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قدعور ہیں اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جببار ہیں اور جبباروں کی نسل سے ہیں اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے چودوان باپ لوگ بڑھ بڑھاتے ہیں تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بنی اسرائیل موسی اور حارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے خدا کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر دلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں تب موسیٰ اور حارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے موں ہو گئے اور نون کا بیٹا یشوہ اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے اپنے کپڑے بھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہائیت اچھا ملک ہے اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو تم خدا ون سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو وہ تو ہماری خوراک ہیں ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ خدا ون ہے سو ان کا خوف نہ کرو تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو اس وقت خیمہ اجتماع میں موسی لوگوں کے لئے درخواست کرتا ہے اور خدا ون نے موسی سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے اور باوجود ان سب موجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زور آور ہو موسی نے خدا ون سے کہا تب تو مصری جن کے بیچ سے تُو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے انہوں نے سنا ہے کہ تُو جو خدا ون ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے کیونکہ تُو آئے خدا وند سریح طور پر دکھائی دیتا ہے اور تیرا عبر ان پر سایہ کیے رہتا ہے اور تُو دن کو عبر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے پس اگر تُو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا اس لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا سو خداوند کی قدرت کی عظمت شفقت میں غنی ہے وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا کیونکہ وہ باپ دادہ کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پش تک دیتا ہے سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جیسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کرتے خدا من نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خدا من کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان موجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے پھر بھی دس بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا پر اس لیے کہ میرے بندے قالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیاروی کی ہے میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں اس راستے سے جو بحر کلزم کو جاتا ہے بیابان میں داخل ہو جاؤ خداون لوگوں کو بڑھ بڑھانے کی سزا دیتا ہے اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا میں کب تک اس قبیز گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایت کرتے رہتے ہیں میں نے وہ سب شکایت سنی ہے سو تم ان سے کہ دو خداون کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی بیس برس سے لے کر اس سے اوپر اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گینے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا سوا یفنہ کے بیٹی کالب اور نون کے بیٹی یشوہ کے اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہ جانیں گے اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہارے لڑکے بالے چالیس برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں ان چالیس دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی چالیس برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہوگے تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھوگے میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیص گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں گا ان کا خاتمہ اسی بیعوان میں ہوگا اور وہ یہیں مریں گے اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداون کے سامنے وبا سے مر گئے پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھی ان میں سے نون کا بیٹا یشوہ اور یفنہ کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے ملک پر یلغار کی کوشش اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنے اسرائیل سے کہیں تب وہ لوگ زار زار روئے اور وہ دوسرے دن صبح صویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور جس جگہ کا وعدہ خداون نے کیا ہے وہاں جائیں گے کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے موسیٰ نے کہا تم کیوں اب خداون کی حکم دولی کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اوپر مت چڑھو کیونکہ خداون تمہارے درمیان نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شکست کھاؤ کیونکہ وہاں تم سے آگے امالیکی اور کنانی لوگ ہیں سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے کیونکہ خداون سے تم برگشتہ ہو گئے ہو اس لیے خداون تمہارے ساتھ نہیں رہے گا لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے پر خداون کے اہد کا صندوق اور موسی لشکر گاہ سے باہر نہ نکلے تب امالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا اور حرما تک ان کو مارتے چلے آئے پندرواں باپ قربانی کے لیے احکام اور خداون نے موسی سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو اور خداون کے حضور آدشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا زبیہ یا رضا کی قربانی گزرانو یا اپنی معین عیدوں میں رہت انگیز خوشبو کے طور پر خداون کے حضور گائے بیل یا بیڑ بکری چڑھاؤ تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداون کے حضور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے دسویں حصے کے برابر میدہ جس میں چوتھائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو اور تپاون کی طور پر چوتھائی ہین کے برابر میں بھی لائے تو اپنی سوخت گربانی یا اپنے زبیعے کے ہر برے کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا اور ہر مینڈے کے ساتھ ایفا کی پانچ میں حصے کے برابر میدہ جس میں تہائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو نظر کی گربانی کے طور پر لانا اور تپاون کے طور پر تہائی ہین کے برابر میدی نہ تاکہ وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو ٹھہرے اور جب تو خداون کے حضور سوخت نی قربانی یا خاص منت کے زبیعے یا سلامتی کے زبیعے کے طور پر بچڑا گزرانی تو وہ اس بچڑے کے ساتھ نظر کی قربانی نصف ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو چڑھائی اور تو تپاون کی طور پر نصف ہین کے برابر میں گزران نہ تاکہ وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے ہر بچڑے اور ہر مہندھے اور ہر نر بررے یا بکری کے بچے کے لیے ایسا ہی کیا جائے تم جتنے جانور لاؤ ان کے شمار کے مطابق ایک ایک کے ساتھ ایسا ہی کرنا جتنے دیسی خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزرانے وہ اس وقت یہ سب کام اسی طریقے سے کری اور اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ بودوباش کرتا ہو یا جو کوئی پشتوں سے تمہارے ساتھ رہتا آیا ہو اور وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی گزران نہ چاہے تو جیسا تم کرتے ہو وہ بھی ویسا ہی کرے مجمے کے لیے یعنی تمہارے لیے اور اس بردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو نسل در نسل صدا ایک ہی آئین رہے گا خداون کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرعہ اور ایک ہی قانون ہو اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تم کو لیے جاتا ہو اور اس مل کی روٹی کھاؤ تو خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی گزران نہ تم اپنے پہلے گندے ہوئے آٹے کا ایک گردہ اٹھانے کی قربانی کی طور پر چڑھانا جیسے کھلیان کی اٹھانے کی قربانی کو لے کر اٹھاتے ہو ویسے ہی اسے بھی اٹھانا تم اپنی پشت در پشت اپنے پہلے ہی گندے ہوئے آٹے میں سے کچھ لے کر اسے خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی کی طور پر گزران نہ اور اگر تم سے بھون ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداون نے موسی کو دیے عمل نہ کیا ہو یعنی جس دن سے خداون نے حکم دینا شروع کیا اس دن سے لے کر آگے آگے جو کچھ حکم خداون نے تمہاری نسل در نسل موسی کی معرفت تم کو دیا ہے اس میں اگر سہون کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے واقف نہ ہو تو ساری جماعت ایک پچھڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے تاکہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوش ہو اور اس کے ساتھ شرعہ کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تباون بھی چڑھائے اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزرانے یوں قاہن بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے قفارہ دے تو ان کو معافی ملے گی کیونکہ یہ محض بھول تھی اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداون کے حضور آدشین قربانی ٹھہرتی ہے اور خطا کی قربانی بھی خداون کے حضور گزرانی تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہون ہوا اور اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کیلئے چڑھائے یوں قاہن اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی اس کی خطا کیلئے خدا ون کے حضور کفار دے تو اسے معافی ملے گی جس شخص نے سہون خطا کی ہو اس کے لئے تم ایک ہی شرع رکھ خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے دیسی ہو یا پردیسی جو ان میں رہتا ہو لیکن جو شخص بے باگ ہو کر گناہ کری خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی وہ خدا ون کی احانت کرتا ہے وہ شخص اپنی لوگوں میں سے کارٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے خدا ون کے کلام کی حقارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا وہ شخص بلکل کارٹ ڈالا جائے گا اس کا گناہ اسی کی سر لگی گا سبت توڑنے کی سزا اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور حارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے انہوں نے اسے حوالات میں رکھا کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعت لشکرگاہ کے باہر اسے سنگسار کرے چنانچہ جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اسے لشکرگاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا اور وہ مر گیا جھالر کے لیے احکام اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہ کہ وہ نسل در نسل اپنی پیرہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی دورہ ٹانکیں یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداون کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے خداون تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لیا تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں میں خداون تمہارا خدا ہوں سولما باب کورا داتن اور عبیرام کی بغاوت اور کورا بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے علیاب کے بیٹوں داتن اور عبیرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے دھائی سو اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے اور وہ موسیٰ اور حرون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خدا ان کے بیچ رہتا ہے سو تم اپنے آپ کو خدا مند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو موسیٰ یہ سن کر موں کے بل گرا پھر اس نے کورا اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل کو اپنے نزدیک آنے دے گا کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا سو آئے کورا اور اس کے فریق کے لوگو تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو اور خدا مند کے حضور کل ان میں بخور جلاو تب جس شخص کو پھر موسیٰ نے کورا کی طرف مخاطب ہو کہا اے بنی لاوی سنو کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تا کہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداون کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو اسی لیے تُو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداون کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں اور حارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو پھر موسیٰ نے دادن اور ابی رام کو جو علیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا انہوں نے کہا ہم نہیں آتے کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لائے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے اور اس پر بھی یہ ترہ ہے کہ اب سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے ماں سوائز کہ تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچا یا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور نہ ہم کو کھیتوں اور تاکستانوں کا وارث بنایا کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا ہم تو نہیں آنے کے تب موسیٰ نہائی تیش میں آ کر خداون سے کہنے لگا تو ان کے حدیعے کی طرف توجہ مت کر میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے پھر موسیٰ نے کورا سے کہا کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداون کے آگے حاضر ہو تو بھی ہو اور وہ بھی ہو اور حارون بھی ہو اور تم میں سے ہر شخص اپنا بخور دان لے کر اس میں بخور ڈالے اور تم اپنے اپنے بخور دان کو جو شمار میں دھائی سو ہوں گے خداون کے حضور لاؤ اور تو بھی اپنا بخور دان لانا اور حارون بھی لائے سو انہوں نے اپنا اپنا بخور دان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور حارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے اور کورا نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا تھا تب خداون کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمائی ہوا اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بلکل الگ خدا سب بشر کی روحوں کے خدا کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا کہر ساری جماعت پر ہوگا تب خداون نے موسیٰ سے کہا تُو جماعت سے کہ کہ تم کورا اور داتن اور ابی رام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ سو وہ لوگ کورا اور داتن اور ابی رام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے اور داتن اور رام اپنی تم جان لوگے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کرو کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں تو میں خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہوں پر اگر خدا کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا موں کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں تو تم جان نہ کہ ان لوگوں نے خدا من کی تحقیر کی ہے اس نے یہ باتیں ختم ہی کی زمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانہ سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور ان دھائی سو آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا بخور دان اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کاہین کے بیٹے علی عزر سے کہہ کہ وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے کیونکہ وہ پاک ہیں جو خطاکار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتر بنائے جائیں تا کہ وہ مذہبے پر مندھے جائیں کیونکہ انہوں نے ان کو خداون کے حضور رکھا تھا اس لیے وہ پاک ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے تب علی عزر کاہن نے پیتل کی ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے بخور گزرانا تھا اور مذہبے پر مندھنے یادکار ہو کہ کوئی غیر شخص جو حارون کی نسل سے نہیں خداون کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے تانہ ہو کہ وہ گورہ اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو جیسا خداون نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا حارون لوگوں کو بچاتا ہے لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور حارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداون کے لوگوں کو مار ڈالا ہے اور جب وہ جماعت موسیٰ اور حارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ عبر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداون کا جلال نمائی ہے تب موسیٰ اور حارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تا کہ میں ان کو ایک پل میں بسم کر ڈالوں تب وہ موں کے بل گرے اور موسیٰ نے حارون سے کہا اپنا بخور دان لے اور مذہب پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لئے کفارہ دے کیونکہ خداون کا کہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی موسیٰ کے کہنے کے مطابق حارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لئے کفارہ دیا اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا تب وبا موقوف ہوئی سو علاوہ ان کے جو کورا کے معاملے کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے چودہ ہزار سات سو آدمی وبا سے چھیج گئے پھر حارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہو گئی ستر و باب حارون کی لاتھی پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان ایک لاتھی کے حساب سے بارہ لاتھی لے اور ہر سردار کا نام اسی کی لاتھی پر لکھ اور لاوی کی لاتھی پر حارون کا نام لکھنا کیونکہ ان کے آبائی خاندانوں کے ہر سردار کے لیے ایک لاتھی ہوگی اور ان کو لے کر خیمہ اشتماع میں شہادت کے سندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاتھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے رہتے ہیں وہ کڑکڑانا میں اپنے پاس سے اور ان کے سب سرداروں نے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار ایک لاتھی کے حساب سے بارہ لاتھی اس کو دی اور حارون کی لاتھی بھی ان کی لاتھیوں میں تھی اور موسیٰ نے ان لاتھیوں کو شہادت کے خیمے میں خداون کے حضور رکھ دیا اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمے میں گیا تو دیکھا کہ حارون کی لاتھی میں جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھی کلیاں پوٹی ہوئی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے ہیں اور موسیٰ ان سب لاتھیوں کو خداون کے حضور سے نکال کر سب بنی اسرائیل کے پاس لے گیا اور انہوں نے دیکھا اور ہر شخص نے اپنی لاتھی لے لی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کی لاتھی شہادت کے سندوق کے آگے دھر دے تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے جیسا خداون نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا دیکھ ہم نیست ہوئے جاتے ہم ہلاک ہوئے جاتے ہم سب کی سب ہلاک ہوئے جاتے ہیں جو کوئی خداون کے مسکن کے نستیق جاتا ہے مر جاتا ہے تو کیا ہم سب کی سب نیست ہی ہو جائیں گے اٹھارو باب کہنوں اور لاویوں کی فرائز اور خداون نے حارون سے کہا کہ مقدس کا بارے گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا اور تمہاری کہانت کا بارے گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا اور تُو لاوی کے قبیلے یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں پر شہادت کے خیمے کے آگے تُو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں وہ تیری خدمت اور سارے خیمے کی محافظت کریں فقط وہ مقدس کے ضروف اور مذہبے کے نزدیک نہ جائیں تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ سو وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمے کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں اور کوئی غیر شخص تمہارے نزدیک نہ نازل نہ ہو اور دیکھو میں نے بنی لاوی کو جو تمہارے بھائی ہیں بنی اسرائیل سے الگ کر کے خداون کی خاطر بخشش کے طور پر تم کو سپرد کیا تا کہ وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کریں پر مذہبے کی اور پردے کے اندر کی خدمت تیرے اور تیرے بیٹوں کے ذمہ ہے سو اس کے لیے تم اپنی کہانت کی حفاظت کرنا وہاں تم ہی خدمت کیا کرنا کہانت کی خدمت کا شرف میں تم کو بخشتا ہوں اور جو غیر شخص نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے کاہنوں کا حصہ پھر خدا من نے حارون سے کہا دیکھ میں نے بنی اسرائیل کی سب پاک چیزوں میں سے اٹھانے کی قربانیا تجھے دے دی میں نے ان کو تیرے ممسو ہونے کا حق ٹھہرا کر تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دیا سب سے پاک چیزوں میں سے جو کچھ آگ سے بچایا جائے وہ تیرا ہوگا ان کے سب وہ میرے حضور گزرانی وہ تیرے اور تیرے بیٹوں کے لیے نہائیت مقدس ٹھہرے اور تو ان کو نہائیت مقدس جان کر کھانا مرد ہی مرد ان کو کھائی وہ تیرے لیے پاک ہیں اور اپنے حدیعے میں سے جو کچھ بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی اور ہلانے کی قربانی کے طور پر گزرانے وہ بھی تیرا ہی ہو ان کو میں تجھ کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیتا ہوں تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں اچھے سے اچھا تیل اور اچھی سے اچھی میں اور اچھے سے اچھا گے ہوں یعنی ان چیزوں میں سے جو کچھ وہ پہلے پھل کے طور پر خداون کے حضور گزرانے وہ سب میں نے تجھے دیا ان کے ملک کی ساری پیداوار کے پہلے پکے پھل جن کو وہ خداون کے حضور لائیں تیرے ہوں گے تیرے گھرانے میں جتنے پاک ہیں وہ ان کو کھائیں بنی اسرائیل کی ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز تیری ہوگی ان جانداروں میں سے جن کو وہ خداون کے حضور گزرانتے ہیں جتنے پیلوٹی کے بچے ہیں خواہ وہ انسان کے ہوں خواہ ہیوان کے وہ سب تیرے ہوں گے پر انسان کے پیلوٹوں کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا اور ناپاک جانوروں کے پیلوٹے بھی فدیے سے چھوڑ دیے جائیں اور جن کا فدیہ دیا جائے وہ جب ایک مہینے کے ہوں تو ان کو اپنی ٹھہرائی ہوئی قیمت کے مطابق مقدس کی مسکال کے حساب سے جو بیس جیرے کی ہوتی ہے چاندی کی پانچ مسکال لے کر چھوڑ دینا لیکن گائے اور بیڑ بکری کے پیلوٹوں کا فدیہ نہ لیا جائے وہ مقدس ہیں تو ان کا خون مذہبے پر چھڑکنا اور ان کی چربی آچین قربانی کے طور پر جلا دینا تا کہ وہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے اور ان کا گوشت تیرا ہوگا جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور دہنی ران تیرے ہیں جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانی ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا کا دائمی اہد ہے اور خداون نے حارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراز نہیں ملے گی اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراز میں ہوں لعویوں کا حصہ اور بنی لعوی کو اس خدمت کے معافضے میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دہ یکی موروسی حصے کے طور پر دی اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں تانہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراس نہ ملے کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دہ یکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے گے ان کا موروسی حصہ کر دیا ہے اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کو کوئی میراس نہ ملے لعویوں کی دہ یکی اور خداون نے موسی سے کہا کہ تو لعویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دہ یکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروسی حصہ کر دیا ہے تو تم اس دہ یکی کی دہ یکی خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزران نہ اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے جیسے خلیان کا غلہ اور کوہلو کی میں سمجھی جاتی ہے اس طریقے سے تم بھی اپنی سب دہ یکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملے گی خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی گزران نہ اور خداون کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی حارون کاہن کو دینا جتنے نظرانے تم کو ملے ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداون کا ہے تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزران نہ سو تُو ان سے کہتے نا کہ جب تم ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزران گے تو وہ لاؤیوں کے حق میں کھلیان کے بھرے غلے اور کھلو کی بھری مہ کے برابر محصوب ہوگا اور ان کو تم اپنے گھران سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا عجر ہے جو تم غیمہ اجتماع میں کروگی اور جب تم اس میں سے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزران گے تو تم اس کے سبب سے گناہ گار نہ ٹھہروگی اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو نا پاک نہ کرنا تا کہ تم ہلاک نہ ہو انیس ماں باب سرخ بچیا کی راک اور خدا من نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ شرعہ کے جس آئین کا حکم خدا من نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تُو بنی اسرائیل سے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں جس پر کبھی جوہ نہ رکھا گیا ہو اور تم اسے لے کر علی عزر قاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے زبا کر دے اور علی عزر قاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف سات بار چھڑکے پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو جلائے پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاک دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے اور جو اس گائے کی راہ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بودھو باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا لاش کو چھونا جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ سات دن تک ناپاک رہے گا ایسا آدمی تیسرے دن اس راک سے اپنے کو صاف کرے تو وہ ساتھویں دن پاک تھیرے گا پر اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو وہ ساتھویں دن پاک نہیں تھیرے گا جو کوئی آدمی کی لاش کو چھوکر اپنے کو صاف نہ کرے وہ خدا من کے مسکن کو ناپاک کرتا ہے وہ شخص اسرائیل میں سے کار ڈالا جائے گا کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لیے وہ ناپاک ہے اس کی ناپاکی اب تک اس پر ہے اگر کوئی آدمی کسی دیرے میں مر جائے تو اس کے بارے میں شرعہ یہ ہے کہ جتنے اس دیرے میں آئیں اور جتنے اس دیرے میں رہتے ہوں وہ سات دن تک ناپاک رہیں گے اور ہر ایک کھلا برتن جس کا ڈھکنا اس پر بندھا نہ ہو ناپاک ٹھہرے گا اور جو کوئی میدان میں تلوار کے مقتول کو یا مردے کو یا آدمی کی ہڈی کو یا کسی قبر کو چھوئے وہ سات دن تک ناپاک رہے گا اور ناپاک آدمی کے لیے اس جلی ہوئی خطہ کی قربانی کی راک کو کسی برتن میں لے کر اس پر بہتا پانی ڈالی پھر کوئی پاک آدمی زوفہ لے کر اور اسے پانی میں ڈبو ڈبو کر اس دیرے پر اور جتنے برتن اور آدمی وہاں ہوں ان پر اور جس شکس نے ہڈی کو یا مکتول کو یا مردے کو یا کبر کو چھوہ ہے اس پر چھڑکے وہ پاک آدمی تیسرے دن اور ساتھویں دن اس ناپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑکے اور ساتھویں دن اسے ساف کری پھر وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہ آئے تو وہ شام کو پاک ہوگا لیکن جو کوئی ناپاک ہو اور اپنی صفائی نہ کرے وہ شخص جماعت میں سے کارٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے خداون کے مقدس کو ناپاک کیا ناپاک دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا اس لیے وہ ناپاک ہے اور یہ ان کے لیے ایک دائمی آئین کو جو ناپاک کی دور کرنے کے لیے پانی کو لے کر چھڑکے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور جو کوئی ناپاک کی دور کرنے کے پانی کو چھوئے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا اور جس کسی چیز کو وہ ناپاک آدمی چھوئے وہ چیز ناپاک ٹھہرے گی اور جو کوئی اس چیز کو چھولے وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا بیس ماں باب قادس کے واقعات اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشتے سین میں آگئی اور وہ لوگ وہاں وفات پائی اور وہیں انتفن ہوئی اور جماعت کے لوگوں کے لئے وہاں پانی نہ ملا سو وہ موسیٰ اور حارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداون کے حضور مرے تم خداون کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مرے اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو پینے خداون کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاتھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی حارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانے نکال یوں جماعت کو اور ان کے چوپائیوں کو پلانا چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاتھی لی اور موسیٰ اور حارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا سنو آئے باغیو کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دو بار لاتھی ماری اور کسرت سے پانی بہ نکلا اور جماعت نے اور ان کے جوپائیوں نے پیا پر موسیٰ اور حارون سے خداون نے کہا چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤگے مریبہ کا چشمہ یہی ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے خداون سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا عدوم کے بادشاہ نے اسرائیلیوں کو راستہ نہ دیا اور کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ ہماری سب مسیبتوں سے جو ہم پر آئیں واقف ہے کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدد تک مصر میں رہی اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برطاؤ کیا اور جب ہم نے خداون سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی اور ایک فرشتے کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے اور اب ہم قادس شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے آخر میں واقع ہے سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے ہم کھیتوں اور تاکستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے اور نہ کووں کا پانی پیئیں گے ہم شہرہ پر چل کر جائیں گے اور دہنی یا بائیں ہاتھ نہیں مڑیں گے جب تک تیری سرحد سے باہر نکل نہ جائیں پر شاہ ادون نے کہلا بھیجا کہ تو میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا ورنہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا بنی اسرائیل نے اسے پھر کہلا بھیجا کہ ہم سڑک ہی سڑک جائیں گے اور اگر ہم یا ہمارے چوپائے تیرا پانی بھی پیئے تو اس کا دام دیں گے ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے سیوہ اس کے کہ ہم کو پاؤں پاؤں چل کر نکل جانے دیں پر اس نے کہا تو ہرگز نکلنے نہیں پائے گا اور عدوم اس کے مقابلے کے لیے بہت سے آدمی اور ہتھیار لے کر نکل آیا یوں عدوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا راستہ دینے انکار کیا اس لیے اسرائیل اس کی طرف سے مڑ گیا حارون کی وفات اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی اور خدا من نے کوہ ہور پر جو عدوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور حارون سے کہا حارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا اس لیے کہ مریبہ کے چشمے پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا سو تُو حارون اور اس کے بیٹے علی عزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آجا اور حارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی عزر کو پہنا دینا کیونکہ حارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گئے اور موسیٰ نے حارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علی عزر کو پہنا دیا اور حارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رہلت کی تب موسیٰ اور علی عزر پہاڑ پر سے اتر آئے جب جماعت نے دیکھا کہ حارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ حارون پر تیس دن تک ماتم کرتے رہے اکیس وان باب کنانیوں پر فتح اور جب ایران کے کنانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا تب اسرائیلیوں نے خدا من کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے اور خدا من نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنانیوں کو ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا جنانچہ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تا کہ ملک عدوم کے باہر باہر گھوم کر جائے لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے آجز آگئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے تب خدا ون نے ان لوگوں میں جلانے والے سامپ بھیجے انہوں نے لوگوں کو کٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خدا ون کی اور تیری شکایت کی سو تو خدا ون سے دعا کر کہ وہ ان سامپوں کو ہم سے دور کرے چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی تب خدا ون نے موسیٰ سے کہ ایک جلانے والا سامپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے اور جو سامپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سامپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا اور ایسا ہوا کہ جس جس سامپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور عبوت میں آ کر ڈیرے ڈالی پھر عبوت سے کوچ کیا اور ایئے اباریم میں جو مشرق کی طرف معاب کے سامنے کے بیابان میں واقع ہے ڈیرے ڈالی اور وہاں سے کوچ کر وادی زرد میں ڈیرے ڈالی جب وہاں سے چلے تو ارنون سے پار ہو کر جو اموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے ڈیرے ڈالی کیونکہ معاب اور اموریوں کی درمیان ارنون معاب کی سرحد ہے اسی سبب سے خداون کے جنگ نامے میں یوں لکھا ہے واہیب جو صوفہ میں ہے اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کا ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور معاب کی سرحد سے متصل ہے پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئی یہ وہ ہی کنہ ہے جس کے بارے میں خداون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا تب اسرائیل نے یہ گیت گایا اے کنہ تو اُبل آ تم اس کنہ کی تاریف گاؤ یہ وہ ہی کنہ ہے جس رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے اصا اور لادھیوں سے کھو دا تب وہ اس دشت سے متنہ کو گئے اور متنہ سے نہلی ایل کو اور نہلی ایل سے بامات کو اور بامات سے اس فادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے پسکا کی اس جوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشمون نظر آتا ہے اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایل چی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے ہم کھیتوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنوں کا پانی پیئیں گے بلکہ شہرہ سے سیدھے چلے جائیں جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد میں سے گزرنے نہ دیا بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا اور اس نے یحظ میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے حسبون اموریوں کے بادشاہ سہون کا شہر تھا اس نے معاب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا اسی سبب سے مسئل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ حسبون میں آؤ تاکہ سہون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے کیونکہ حسبون سے آک نکلی سہون کے شہر سے شولہ برامت ہوا اس نے معاب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا اے معاب تجھ پر نوحہ ہے اے کموس کے ماننے والو تم حلاق ہوئے اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سہون کے حوالے کیا ہم نے ان پر تیر چلائے سوہسبون دیبون تک تباہ ہو گیا بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجار دیا وہ نفع جو میدبا سے متصل ہے پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے اور موسی نے یازیر کی جاسوسی کرائی پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا اور وہ گھوم کر بسن کے راستے سے آگے کو بڑھے اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تا کہ ادرائی میں ان سے جنگ کرے اور خداون نے موریوں کے بادشاہ سہون کے ساتھ جو حسبون میں رہتا تھا کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا اور اس کے ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا مواب بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یریہو کے مقابل خیمے کھڑے کیے اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلک بن سفور نے دیکھا تھا اس لیے موابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے غرص موابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے سو موابیوں نے میدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ امبو ایسا چٹ کر جائے جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے اس وقت بلک بن سفور موابیوں کا بادشاہ تھا سو اس نے بہور کے بیٹے بلام کے پاس فطور کو جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا قاسد روانہ کیے کہ اسے بلال آئیں اور یہ کہلا بھیجا دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں سو اب تو آ کر میری خادر ان لوگوں پر لانت کر کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں پھر ممکن ہے کہ میں غالق آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے اور جس پر تو لانت کرتا ہے وہ ملاؤن ہوتا ہے سو معاب کے بزرگ اور میدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئی اور بلام کے پاس پہنچے اور بل کا پیغام اسے دیا اس نے ان سے کہا کہ آج اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا چنانچہ معاب کے عمرہ بلام کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدا نے بلام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی ہے بلام نے خدا سے کہا کہ معاب کے بادشاہ بلک بن سفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے کر میری خاطر ان پر لانت کر پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں خدا نے بلام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا تو ان لوگوں پر لانت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہیں بلام نے صبح کو اٹھ کر بلک کے عمرہ سے کہا تم اپنے اجازت نہیں دیتا اور معاپ کے عمرہ چلے گئے اور جا کر بلک سے کہا کہ بلام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے تب دوسری دفعہ بلک نے اور عمرہ کو بھیجا جو پہلوں سے بڑھ کر موزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے انہوں نے بلام کے پاس جا کر اس سے کہا بلک بن صفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو کیونکہ میں نہایت عالی منصب پر تجھے ممتاز کروں گا اور جو کچھ تم مجھ سے کہے میں وہ ہی کروں گا سو تو آجا اور میری خاطر ان لوگوں پر لانت کر بلام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجابز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بڑھا کر مانوں سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خداوند مجھ سے اور کیا کہتا ہے اور خدا نے رات کو بلام کے پاس آ کر اس سے کہا اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تُو اٹھ کر ان کے ساتھ جا مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا بلام اور اس کی گدھی سو بلام صبح کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر معاب کے عمراء کے ہمرا چلا اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غزب بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ اس سے مضاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو ہے تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھید میں چلی گئی سو بھلام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستے پر لے آئے تب خداوند کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ سے ہو کر نکلتی تھی اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھی گدھی خداوند کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا سو اس نے پھر اسے مارا تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی پھر جو گدھی نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا تو بلام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی پھر تو بلام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاتھی سے مارا تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلام سے کہا میں نے تیرے ساتھ مار ڈالتا گدھی نے بلام سے کہا کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تُو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی اس نے کہا نہیں تب خداوند نے بلام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداوند کے فرشتے کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ رو کے کھڑا ہے سو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اوندھا ہو گیا خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تُو نے اپنی گدھی کو تین بار کیوں مارا دیکھ میں تجھ سے مضاحمت کرنے کو آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹہڑی ہے اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ تین بار میرے سامنے سے مڑ گئی اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا بلام نے خداون کے فرشتے سے کہا مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو میرا راستہ رو کے کھڑا ہے سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں خداون کے فرشتے نے بلام سے کہا تو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا لیکن فقط وہ بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں سو بلام بلک کے عمرہ کے ساتھ گیا بلک بلام کا استقبال کرتا ہے جب بلک نے سنا کہ بلام آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے مواب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصے میں واقع تھا تب بلک نے بلام سے کہا کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا پھر تو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں بلام نے بلک کو جواب دیا دیکھ میں تیرے پاس آتو گیا ہوں پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں جو بات خدا میرے موں میں ڈالے گا وہ ہی میں کہوں گا اور بلام بلک کے ساتھ چلا اور وہ کریت اس ساتھ میں پہنچے بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلام اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھی قربانی کا گوشت بھیجا بلام کی پہلی پیشین گوئی دوسرے دن صبح کو بلک بلام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقام پر لے گیا وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا تئیسوہ باب اور بلام نے بلک سے کہا کہ میرے لیے یہاں سات مذہبے بنوا دے اور سات بچڑے اور سات مینڈھے میرے لیے یہاں تیار کر رکھ بلک نے بلام کے کہنے کے مطابق کیا اور بلک اور بلام نے ہر مذہبے پر ایک بچڑا اور ایک مینڈھا چڑھایا پھر بلام نے بلک سے کہا تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا رہے اور میں جاتا ہوں ممکن ہے کہ خدا مجھ سے ملاقات کرنے کو آئے سو جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا اور وہ ایک برہنہ پہاڑی پر چلا گیا اور خدا بلام سے ملا اس نے اس سے کہا میں ان پر ایک ایک بچڑا اور ایک ایک میڈھا چڑھایا ہے تب خدا من نے ایک بات بلام کے مو میں ڈالی اور کہا کہ بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس معاب کے سب عمرہ سمیت کھڑا ہے تب اس نے اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا بلک نے مجھے ارام سے یعنی شاہ معاب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آجا اور میری خاطر یاقوب پر لانت کر آ اسرائیل کو پھٹکار میں اس پر لانت کیسے کروں جس پر خدا نے لانت نہیں کی میں اسے کیسے پھٹکار ہوں جسے خدا نے نہیں پھٹکار چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں دیکھ یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوم کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری آقبت بھی انہی کی مانند ہو تب بلک نے بلام سے کہا یہ تُو نے مجھ سے کیا کیا میں نے تجھے بلوایا تاکہ تُو میرے دشمنوں پر لانت کرے اور تُو نے ان کو برکت ہی برکت دی اس نے جواب دیا اور کہا کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خدا ون میرے موں میں ڈالے بلام کی دوسری پیشین گوئی پھر بلک نے اس سے کہا اب میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تُو ان کو دیکھ بھی سکے گا وہ سب کے سب تو تُجھے نہیں دکھائی دیں گے پر جو دور دور پڑے ہیں ان کو دیکھ لے گا پھر تو وہاں سے میری خاطر ان پر لانت کرنا سو وہ اسے پسکا کی چوٹی پر جہاں زوفیم کا میدان ہے لے گیا وہیں اس نے سات مذہبے بنائے اور ہر مذہبے پر ایک پچڑا اور ایک مینڈا چڑھایا تب اس خداوند سے مل کر آؤں اور خداوند بلام سے ملا اور اس نے اس کے موں میں ایک بات ڈالی اور کہا بلک کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا اور جب وہ اس کے پاس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختنی قربانی کے پاس مواب کے عمرہ سمیت کھڑا ہے تب بلک نے اس پوچھا خداوند نے کیا کہا ہے تب اس نے اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا اٹھ اے بلک اور سن اے سفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگا خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولی اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کری یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کری دیکھ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا وہ یاکوب میں بدی نہیں پاتا اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے ان میں جنگلی سانڈ کسی طاقت ہے یاکوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے بلکہ یاکوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے دیکھ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھتی ہے اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے ہی لیٹنے کی جب تک شکار نہ کھالے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے تب بلک نے بلک سے کہا نہ تو تُو ان پر لانت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے بلک نے جواب دیا اور بلک سے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خدا کہے وہ ہی مجھے کرنا پڑے گا بلک کی تیسری پیشین گوئی تب بلک نے بلک سے کہا اچھا آ میں تجھ کو ایک اور جگہ لے جاؤں شاید خدا کو پسند آئے کہ تُو یشمون نظر آتا ہے لے گیا اور بلک نے بلک سے کہا کہ میرے لئے یہاں سات مذہبے بنوا اور سات بیل اور سات ہی مینڈھے میرے لئے تیار کر رکھ چنانچہ بلک نے جیسا بلک نے کہا ویسا ہی کیا اور ہر مذہبے پر ایک بیل اور ایک مینڈھا خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا بلکہ بیابان کی طرف اپنا موں کر لیا اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلے کی ترتیب سے مقیم ہیں اور خدا کی روح شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور سجدے میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے اے یاکوب تیرے ڈیرے اے اسرائیل تیرے خیمیں کیسے خوشنما ہیں وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے وادیاں اور دریا کے کنارے باغ اور خداون کے لگائے ہوئے اود کے درخت اور ندیوں کے کنارے دیودار کے درخت اس کے چرسوں سے پانی بہے گا اور سیراب کھیتوں میں اس کا بیج پڑے گا اس کا بادشاہ اجاد سے بڑھ کر ہوگا اور اس کی سلطنت کو اروج حاصل ہوگا خدا اسے مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے اس میں جنگلی سانڈ کسی طاقت ہے وہ ان قوموں کو جو اس کی دشمن ہے چٹ کر جائے گا اور ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا اور ان کو اپنے تیروں سے چھید چھید کر مارے گا وہ دبک کر بیٹھا ہے وہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے اب کون اسے چھیڑے جو تجھے برکت دے وہ مبارک اور جو تجھ پر لانت کرے وہ ملاؤون ہو تب بلک کو بلام پر بڑا تیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا پھر اس نے بلام سے کہا میں نے تجھے بلایا کہ تُو میرے دشمنوں پر لانت کرے لیکن تُو نے تینوں بار ان کو برکت ہی برکت دی سو اب تُو اپنے ملک کو بھاگ جا میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے آلی منصب پر ممتاز کروں پر خداون نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا بلام نے بلک کو جواب دیا کہ میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تُو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خدا ون کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا بلکہ جو کچھ خدا ون کہے میں وہی کہوں گا بلام کی آخری پیشنگوئیاں اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں سو دعا میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا باؤر کا بیٹا بلام کہتا ہے یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھی یہ کہتا ہے بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتی سنتا ہے اور حکتانہ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدے میں بڑھا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے میں اسے دیکھوں گا تو سہی پر ابھی نہیں وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں یاکوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک اسا اٹھے گا اور مواب کی نواہی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا اور اس کے دشمن عدون اور شعیر دونوں اس کے قبضے میں ہوں گی اور اسرائیل دلاوری کرے گا اور یاکوب ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا پھر اس نے امالی پر نظر کر کے اپنی یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا قوموں میں پہلی قوم امالی کی تھی پر اس کا انجام ہلاکت ہے اور کینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے تو بھی کین خانہ خراب ہوگا یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا ہائے افسوس جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا پر قتیم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا اور بلک نے بھی اپنی راہ لی پچیس و باب اسرائیلی فغور کے مقام پر اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے معابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجھنے لگے تب خداوند کا کہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے تاکہ خداوند کا شدید کہر اسرائیل پر سے ٹل جائے سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو جو آدمی بال فغور کی پوجہ کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر رو رہی تھی تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا جب فینحاس بن علی عزر بن حارون کاہن نے یہ دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمے کے اندر گھوسا اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دونوں کا پیٹ چھیت دیا تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار چوبیس ہزار تھا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فینحاس بن علی عزر بن حارون کاہن نے میرے کہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لئے غیرت آئی اسی لئے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا سو تُو کہ دے کہ میں نے اس سے اپنا سلح کا عہد باندھا اور وہ اس کے لئے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لئے کہانت کا دائمی عہد ہوگا کیونکہ وہ اپنے خدا کے لئے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لئے کفارہ دیا اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس مدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا جو سلو کا بیٹا اور شماؤن کے قبیلے کے ایک آبائی خاندان کا سردار تھا اور جو مدیانی عورت ماری گئی اس کا نام قزبی تھا وہ سور کی بیٹی تھی جو مدیان میں ایک آبائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا اور خداون نے موسی سے کہا کہ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں جیسا فغور کے معاملے میں ہوا اور قزبی کے معاملے میں بھی ہوا جو مدیان دوسری مردم شماری اور وبا کے بعد خداون نے موسی اور حارون کاہن کے بیٹے علی عزر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سبوں کو ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق گنو چنانچہ موسی اور علی عزر کاہن نے معاب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے قدامن نے موسی اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا روبن جو اسرائیل کا پیلوٹا تھا اس کے بیٹے یہ ہیں یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں کا خاندان چلا اور فلو جس سے فلویوں کا خاندان چلا اور حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا اور کرمی جس سے کرمیوں کا خاندان چلا یہ بنی روبن کی خاندان ہے اور ان میں سے جو گنے گئے وہ تنتالیس ہزار سات سو تیز تھے اور فلو کا بیٹا علی آپ تھا اور علی آپ کے بیٹے نیمویل اور داتن اور عبرام تھے یہ وہی داتن اور عبرام ہیں جو جماعت کی چنے ہوئے تھے اور جب کورا کے فریق نے خداون سے جھگڑا کیا تو یہ بھی اس فریق کے ساتھ مل کر موسیٰ اور حارون سے جھگڑے اور جب ان دھائی سو آدمیوں کے آگ میں بھسم ہو جانے سے وہ فریق نابوند ہو گیا اسی موقع پر زمین نے مو کھول کر کورا سمیت ان کو بھی نگل لیا تھا اور وہ سب عبرت کا نشان ٹھہرے لیکن کورا کے بیٹے نہیں مرے تھے اور شماؤن کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی نمویل جس سے نمویلیوں کا خاندان چلا اور یمین جس سے یمینیوں کا خاندان چلا اور یقین جس سے یقینیوں کا خاندان چلا اور زارہ جس سے زاریوں کا خاندان چلا اور ساول جس سے ساولیوں کا خاندان چلا سو بنی شماؤن کے خاندانوں میں سے بائیس ہزار دو سو آدمی کنے گئی اور جد کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سفون جس سے سفونیوں کا خاندان چلا اور حجی جس سے حجیوں کا خاندان چلا اور سونی جس سے سونیوں کا خاندان چلا اور اسنی جس سے اسنیوں کا خاندان چلا اور ایری جس سے ایریوں کا خاندان چلا اور ارود جس سے ارودیوں کا خاندان چلا اور اریلی جس سے اریلیوں کا خاندان چلا بنی جد کے یہی گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے یہودہ کے بیٹوں میں سے ایر اور انان تو ملک کے کینان ہی میں مر گئے اور یہودہ کے اور بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سیلا جس سے سیلانیوں کا خاندان چلا اور فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا اور زارہ جس سے زاریوں کا خاندان چلا فارس کے بیٹے یہ ہیں یعنی حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا اور حمول جس سے حمولیوں کا خاندان چلا یہ بنی یہودہ کے گھرانے ہیں ان میں سے چھہتر ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور عشقار کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی تولا جس سے تولیوں کا خاندان چلا اور فو جس سے فویوں کا خاندان چلا یسوب جس سے یسوبیوں کا خاندان چلا سمرون جس سے سمرونیوں کا خاندان چلا یہ بنی عشقار کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار تین سو تھے اور زبلون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سرد جس سے سردیوں کا خاندان چلا علیون جس سے علیونیوں کا خاندان چلا یحلیل جس سے یحلیلیوں کا خاندان چلا یہ بنی زبلون کے گھرانے ہیں ان میں سے ساٹھ ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور یوسف کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی منسی اور افرائیم اور منسی کا بیٹا مکیر تھا جس سے مکیریوں کا خاندان چلا اور مکیر سے جلاد پیدا ہوا جس سے جلادیوں کا خاندان چلا اور جلاد کے بیٹے یہ ہیں یعنی علی ازر جس سے علی ازریوں کا خاندان چلا اور خلق جس سے خلقیوں کا خاندان چلا اور اسریعیل جس سے اسریعیلیوں کا خاندان چلا اور سکم جس سے سکمیوں کا خاندان چلا اور سمیدہ جس سے سمیدیوں کا خاندان چلا اور ہفر جس سے ہفریوں کا خاندان چلا اور ہفر کے بیٹے سلافہاد کے ہاں کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہوئی اور سلافہاد کی بیٹیوں کے نام یہ ہے محلہ اور نوعہ اور ہجلہ اور ملکہ اور ترزہ یہ بنی منسی کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ باون ہزار سات سو تھے اور افرائیم کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہے یعنی سوتلہے جس سے سوتلہیوں کا خاندان چلا اور بکر جس سے بکریوں کا خاندان چلا اور تہن جس سے تہنیوں کا خاندان چلا اور سوتلہے کا بیٹا ایران تھا جس سے ایرانیوں کا خاندان چلا یہ بنی افرائیم کے گھرانی ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ باتیس ہزار پانچ سو تھے یوسف کے بیٹوں کے خاندان یہی ہیں اور بنیامین کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی بل جس سے بلیوں کا خاندان چلا اور اشبیل جس سے اشبیلیوں کا خاندان چلا اور اخیرام جس سے اخیرامیوں کا خاندان چلا اور حفام جس سے حفامیوں کا خاندان چلا بلکہ دو بیٹے تھی ایک ارت جس سے ارتیوں کا خاندان چلا دوسرا نمان جس سے نمانیوں کا خاندان چلا یہ بنی بنیامین کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ پینتالیس ہزار چھے سو تھے اور دان کا بیٹا جس سے اس کا خاندان چلا سوہام تھا اس سے سوہامیوں کا خاندان چلا دانیوں کا خاندان یہی تھا سوہامیوں کے خاندان کے جو آدمی گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار چار سو تھے اور آنشر کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یمنہ جس سے یمنیوں کا خاندان چلا اور اسوی جس سے اسویوں کا خاندان چلا اور بریہ جس سے بریہیوں کا خاندان چلا بنی بریہ یہ ہے یعنی ہبر جس سے ہبریوں کا خاندان چلا اور ملکی ایل جس سے ملکی ایلیوں کا خاندان چلا اور آنشر کی بیٹی کا نام سارا تھا یہ بنی آنشر کے گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے اور نفتالی کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یہ حسیل جس سے یہ حسیلیوں کا خاندان چلا اور جونی جس سے جونیوں کا خاندان چلا اور یسر جس سے یسریوں کا خاندان چلا اور سلیم جس سے سلیمیوں کا خاندان چلا یہ بنی نفتالی کے کھرانے ہیں اور جتنے ان میں سے گنے گئے وہ 45400 تھے سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب ملا کر 6,1730 تھے اور خداون نے موسیٰ سے کہا انہی کو ان کے ناموں کے شمار کے موافق وہ زمین میراس کے طور پر بانٹ دی جائے جس قبیلے میں زیادہ آدمی ہو اسے زیادہ ملے اور جس میں کم ہو اسے کم حصہ ملے ہر قبیلے کی میراس اس کے گنے ہوئے آدمیوں کے شمار پر موقوف ہو لیکن زمین قرے سے تقسیم کی جائے وہ اپنے آبائی قبیلوں کے ناموں کے مطابق میراس پائیں اور خاہ زیادہ آدمیوں کا قبیلہ ہو یا تھوڑوں کا قرے سے ان کی میراس تقسیم کی جائے اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے وہ یہ ہے یعنی جیرسون سے جیرسونیوں کا گھرانا کہات سے کہاتھیوں کا گھرانا مراری سے مراریوں کا گھرانا اور یہ بھی لاویوں کے گھرانی ہے یعنی لبنی کا گھرانا حبرون کا گھرانا محلی کا گھرانا اور موشی کا گھرانا اور کورا کا گھرانا اور کہات سے امرام پیدا ہوا اور امرام کی بیوی کا نام یکبد تھا جو لاوی کی بیٹی تھی اور مصر میں لاوی کے ہاں پیدا ہوئی اسی کے حارون اور موسیٰ اور ان کی بہن مریم امرام سے پیدا ہوئے اور حارون کے بیٹے یہ تھے ندب اور ابیہو اور علی ازر اور اتمر اور ندب اور ابیہو تو اسی وقت مر گئے جب انہوں نے خداون کے حضور اوپری آگ گزرانی تھی سو ان میں سے جتنی ایک مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے نرینہ فرسند گنے گئے وہ تئیس ہزار تھے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ میراس نہیں ملی سو موسیٰ اور علی ازر کاہن نے جن بنی اسرائیل کو مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں شمار کیا وہ یہی ہیں پر جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور حارون کاہن نے دشت سینہ میں گنا تھا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا کیونکہ خداون نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مر جائیں گے چنانچہ ان میں سے سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوا کے ایک بھی باقی نہیں بچا تھا ستائیس ماں باب سلا فہاد کی بیٹیاں تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے سلا فہاد بن حفر بن جلاد بن مکیر بن منسی کی بیٹیاں جن کے نام مہلا اور نوہ اور ہجلا اور ملکہ اور ترزاہ ہیں پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور علی ازر کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورا کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا بلکہ وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے اس لئے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو موسیٰ ان کے معاملے کو خداوند کے حضور لے گیا خداوند نے موسیٰ سے کہا سلا فہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراس کا حصہ دینا یعنی ان کو ان کے باپ کی میراس ملے اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراس اس کی بیٹی کو دینا اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی میراس دینا اگر اس کے بھائی بھی نہ ہو تو تم اس کی میراس اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا اس کی میراس دینا وہ اس کا وارث ہوگا اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداون نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا یشوا موسیٰ کا جانشین چنا جاتا ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو اباریم کے اس پہاڑ پر چڑھ کر اس ملک کو جو میں نے بنی اسرائیل کو انائت کیا ہے دیکھ لے اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو بھی اپنے لوگوں میں اپنے بھائی حارون کی طرح جا ملے گا کیونکہ دشتے سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمے پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تکتیز کرتے تم نے میرے حکم سے سرکشی کی یہ وہی مریبہ کا چشمہ ہے جو دشتے سین کے قادس میں ہے موسیٰ نے خداون سے کہا کہ خداون سارے بشر کی روحوں کا خدا کسی آتمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جس کی آمد رفت ان کے روبرو ہو اور وہ ان کو باہر لے جانے اور اندر لے آنے میں ان کا راہ پر ہو تاکہ خداون کی جماعت ان بھیڑوں کی مانند نہ رہے جن کا کوئی چرواہ نہیں خداون نے موسیٰ سے کہا تو نون کے بیٹے یشوہ کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رک کیونکہ اس شخص میں روح ہے اور اسے علی ازر کاہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وسیعت کر اور اپنے روب داب سے اسے بہر آور کر دے تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرمبرداری کرے وہ علی ازر کاہن کے آگے کھڑا ہوا کرے جو اس کی جانب سے خداون کے حضور اورین کا حکم دریافت کیا کرے گا اسی کے کہنے سے وہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لوگ نکلا کریں اور اسی کے کہنے سے لوٹا بھی کریں سو موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور اس نے یشوا کو لے کر اسے علی ازر کاہن اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور جیسا خداون نے اس کو حکم دیا تھا اسے وسیعت کی اٹھائیسوہ باب ضروری قربانیاں اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غزہ جو راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزرانا کرنا تو ان سے کہہ دے کہ جو آتشین قربانی تم کو خداون کے حضور گزرانا ہے وہ یہ ہے کہ دو بے عیب یک سالہ نر برے ہر روز دائمی سوکتنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو ایک برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا اور ساتھ ہی ایفہ کے دسمے حصے کے برابر میدہ جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل چوتھائی ہین کے برابر ملا ہو نظر کی قربانی کے طور پر گزراننا یہ وہی دائمی سوکتنی قربانی ہے جو کوہ سینہ پر مقرر کی گئی تاکہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے اور ہین کی چوتھائی کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا مقتص ہی میں خداون کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا اور دوسرے برے کو شام کے وقت چڑھانا اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نظر کی قربانی اور تپاون ہو تاکہ یہ خداون کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے سبت کی قربانی اور سبت کے روز دو بے عیب یک سالہ نر برے اور نظر کی قربانی کے طور پر ایفہ کی پانچ میں حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو تپاون کے ساتھ گزراننا دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر سبت کی سوختنی قربانی ہے مہینے کے پہلے دن کی قربانی اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہر ماہ دو بچڑے اور ایک میڈھا اور ساتھ بے عیب یک سالہ نر برے سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور چڑھایا کرنا اور ایفہ کے تین دہائی حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر بچڑے کے ساتھ اور ایفہ کے پانچمیں حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر میڈھے کے ساتھ اور ایفہ کے دسمیں حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو ہر برے کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر لانا تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی سوختنی قربانی یعنی خداون کے حضور آتشین قربانی ٹھہرے اور ان کے ساتھ تپاون کے لیے میں فی بچڑا نصف ہین کے برابر اور فی میڈھا تہائی ہین کے برابر اور فی برہ چوتھائی ہین کے برابر ہو یہ سال بھر کے ہر مہینے کی سوختنی قربانی ہے اور اس دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ ایک بکرا خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانا جائے بے خمیری روٹی کی عید کی قربانی اور پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کو خداون کی فسا ہوا کری اور اسی مہینے کی پندھویں تاریخ کو عید ہو اور سات دن تک بے خمیری روٹی کھائی جائے پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم آتشین قربانی یعنی خداون کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے اور ایک مینڈھا اور سات یک سالہ نرب برے چڑھانا یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ، فی بچڑا، ایفہ کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی مینڈھا پانچمیں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفہ کے دسمیں حصے کے برابر گزرانا کرنا اور خطہ کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو تاکہ اس سے تمہارے لیے کفارہ دیا جائے تم صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی گزراننا اسی طرح تم ہر روز سات دن تک آجشین قربانی کی یہ غزہ چڑھانا تاکہ وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو ٹھہرے روزمرہ کی دائمی سوختنی قربانی اور تباون کے علاوہ یہ بھی گزرانا جائے اور ساتھویں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا فصلی عید کی قربانیاں اور پہلے پھلوں کے دن جب تم نئی نظر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خداون کے حضور گزرانو تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم سوختنی قربانی کے طور پر دو بچڑے ایک میڈھا اور سات یک سالہ نر برے گزراننا تاکہ یہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو ہو اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفا کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی میڈھا پانچ میں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفا کے دس میں حصے کے برابر ہو اور ایک بکرا ہو تاکہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی کے علاوہ تم ان کو بھی گزراننا یہ سب بے عیب ہوں اور ان کے تپاون ساتھ ہوں انتیسوہ باب نئے سال کی عید کی قربانیا اور ساتھوے مہینے کی پہلی تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا یہ تمہارے لیے نرسنگے پھونکنی کا دن ہے تم سوختنی قربانی کے طور پر ایک بچھڑا ایک مینڈھا اور ساتھ بے عیب یک سالہ نر برے چڑھانا تاکہ یہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو ٹھہرے اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچھڑا ایفا کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی مینڈھا پانچویں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفا کے دسویں حصے کے برابر ہو اور ایک بکرا خدا کی قربانی کے لیے ہو تاکہ تمہارے وانستے کفارہ دیا جائے نئے چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور ان کے تباونوں کے علاوہ جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزرانے جائیں گے یہ بھی رہت انگیز خوشبو کی آجشین قربانی کے طور پر خداون کے حضور چڑھائے جائیں یوم کفارہ کی قربانیاں پھر اسی ساتھویں مہینے کی دسمی تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا بلکہ سوختنی قربانی کے طور پر ایک بچڑا ایک مینڈھا اور سات یک سالہ نر برے خداون کے حضور چڑھانا تاکہ یہ رہت انگیز خوشبو ٹھہرے یہ سب کے سب بے عیب ہوں اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفا کے تین دہائی حصے کے برابر اور فی مینڈھا پانچ میں حصے کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفا کے دسمے حصے کے برابر ہو اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا ہو یہ بھی اس خطا کی قربانی کے علاوہ جو کفارے کے لیے ہے اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں عید خیام کی قربانیاں اور ساتھویں مہینے کی پندرویں تاریخ کو پھر تمہارا مقدس مجمع ہو اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور سات دن تک خداون کی خاطر عید منانا اور تم سوختنی قربانی کے طور پر تیرہ بچھڑے دو میندھے اور چودہ یک سالہ نر برے چڑھانا تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی آدھشین قربانی ٹھہرے یہ سب کے سب بے اہب ہو اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیرہ بچھڑوں میں سے ہر بچھڑے پیچھے تیل ملا ہوا میدہ ایفہ کے تین دہائی حصے کے برابر اور دونوں میندھوں میں سے ہر میندھے پیچھے پانچمیں حصے کے برابر اور چودہ بروں میں سے ہر برے پیچھے ایفہ کے دسمیں حصے کے برابر ہو اور ایک بکرا قطع کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور دوسرے دن بارہ بچھڑے دو میندھے اور چودہ بے ایب یک سالہ نر برے چڑھانا اور بچھڑوں اور میندھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہوں اور ایک بکرا قطع کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں اور تیسرے دن گیارہ بچھڑے دو میندھے اور چودہ یک سالہ بے ایب نر برے ہوں اور بچھڑوں اور میندھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرا خطع کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور چوتھے دن دس بچھڑے دو میندھے اور چودہ یک سالہ بے ایب نر برے ہوں اور بچھڑوں اور میندھوں اور بروں کے ساتھ ان کی شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرا خطع کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور پانچویں دن نو بچھڑے دو میندھے اور چودہ یک سالہ بے ایب نر برے ہوں اور بچھڑوں اور میندھوں اور بروں کے ساتھ ان کی شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرا خطع کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور چھٹے دن آٹھ بچھڑے دو میندھے اور چودہ یک سالہ بے ایب نر برے ہوں اور بچھڑوں اور میندھوں اور بروں کے ساتھ ان کی شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرا خطع کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کی علاوہ چڑھائے جائیں اور ساتھویں دن سات بچھڑے دو میندھے اور چودہ یک سالہ بے ایب نر برے ہوں اور بچھڑوں اور میندھوں اور بروں کے ساتھ ان کی شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرا خطع کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں اور آٹھویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا بلکہ تم ایک بچھڑا ایک میندھا اور ساتھ یک سالہ بے ایب نر برے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانا تاکہ وہ خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آدشین قربانی ٹھہرے اور بچھڑے اور میندھے اور بروں کے ساتھ ان کی شمار اور آئین کے مطابق ان کی نظر کی قربانی اور تپاون ہو اور ایک بکرا خطع کی قربانی کے لیے ہو یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں تم اپنی مقررہ عیدوں میں اپنی منتوں اور رضا کی قربانیوں کے علاوہ یہی سوختنی قربانیا اور نظر کی قربانیا اور تپاون اور سلامتی کی قربانیا گزراننا اور جو کچھ خداون نے موسیٰ کو حکم دیا وہ سب موسیٰ نے ونی اسرائیل کو بتا دیا تیسوا باب منتوں کے قوانی اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداون نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداون کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے بلکہ جو کچھ اس کے مو سے نکلا ہے اسے بورا کرے اور اگر کوئی عورت خداون کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائیا ہے سن کر چپ ہو رہے تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائیا ہے قائم نہیں رہے گا اور خداون اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالانکہ اس کی منتیں یا مو سے نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے تو اس کی منتیں قائم رہیں گی اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہیں وہ بھی قائم رہیں گی لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے مو کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا پر بیوہ اور متعلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی اور اگر اس نے اپنے شہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائی ہو اور اس کا شہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے پر اگر اس کے شہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باطل ٹھہرائی ہو تو جو کچھ اس عورت کے مو سے اس کی منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا اس کے شہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کو اس کا شہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے پر اگر اس کا شہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا شوہر اور بیوی کی درمیان اور باپ بیٹی کی درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو انہی آئین کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا اٹھائیسوہ باپ مدیان کے خلاف مقدس جنگ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا مدیانیوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے اس کے بعد تو اپنے لوگوں میں جا ملے گا تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو تاکہ وہ مدیانیوں پر حملہ کری اور مدیانیوں سے خداوند کا انتقام لے اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ ایک ہزار آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجنا سو ہزاروں ہزار بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ ایک ہزار کے حساب سے بارہ ہزار مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے یوں موسیٰ نے ہر قبیلے سے ایک ہزار آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا اور علی عزر کاہن کے بیٹے فنحاس کو بھی جنگ پر روانہ کیا اور مقدس کے ضروف اور بلند آواز کے نرسنگیں اس کے ساتھ کر دیئے اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اووی اور رقم اور سور اور ہور اور ربا کو بھی جو مدیان کے پانچ بادشاہ تھے جان سے مارا اور بہور کے بیٹے بلام کو بھی تلوار سے قتل کیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مالو اسباب سب کچھ لوٹ لیا اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھونیوں کو آنکھ سے پھونک دیا اور انہوں نے سارا مالی غنیمت اور سب اسیر کیا انسان اور کیا ہیوان ساتھ لیے اور ان اسیروں اور مالی غنیمت کو موسیٰ اور علی ازرکاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس لشکرگاہ میں لے آئے جو یرگوں کے مقابل یردن کے کنارے کنارے مواب کے میدانوں میں تھی لشکر کی واپسی تب موسیٰ اور علی ازرکاہن اور جماعت کے سب سردار ان کے استقبال کے لیے لشکرگاہ کے باہر گئے اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا اور ان سے کہنے لگا کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں دیکھو انہی نے بلام کی صلاح سے فغور کے معاملے میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم دولی کرائی اور یوں خداوند کی جماعت میں ببا پھیلی اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو اور تم سات دن تک لشکرگاہ کے باہر ہی ڈیرے ڈالے پڑے رہو اور تم میں سے جتنوں نے کسی آدمی کو جان سے مارا ہو اور جتنوں نے کسی مقتول کو چھوہ ہو وہ سب اپنے آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور ساتمے دن پاک کرے تم اپنے سب کپڑوں اور چمڑے کی سب چیزوں کو اور بکری کے بالوں کی بنے ہوئی چیزوں کو اور لکڑی کے سب برتنوں کو پاک کرنا اور علی ازر کاہن نے ان سپاہیوں سے جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا وہ آئین جس کا حکم خداون نے موسیٰ کو دیا یہی ہے کہ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رانگا اور سیسا غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا تب وہ صاف ہوگا تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا اور تم ساتھ میں دن اپنے کپڑے دھونا تب تم پاک ٹھہر ہوگے اس کے بعد لشکر کاہ میں داقل ہونا مالِ غانیمت کی تقسیم اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ علی ازر کاہن اور جماعت کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر تو ان آدمیوں اور جانوروں کو شمار کر جو لوٹ میں آئے ہیں اور لوٹ کے اس مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ان جنگی مردوں کو دے جو لڑائی میں گئے تھے اور دوسرا حصہ جماعت کو دے اور ان جنگی مردوں سے جو لڑائی میں گئے تھے خداون کے لیے خواہ آدمی ہو یا گائے بہل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں ہر پانچ سو پیچھے ایک کو حصے کے طور پر لے انہی کے نصف میں سے اس حصے کو لے کر علی عزر کاہن کو دینا تاکہ یہ خداون کے حضور اٹھانے کی قربانی ٹھہرے اور بنی اسرائیل کے نصف میں سے خواہ آدمی ہو یا گائے بہل یا گدھے یا بھیڑ بکریاں یعنی سب قسم کے چوپائوں میں سے پچاس پچاس پیچھے ایک ایک کو لے کر لاویوں کو دینا جو خداون کے مسکن کی محافظت کرتے ہیں چنانچہ موسیٰ اور علی عزر کاہن نے جیسا خداون نے موسیٰ سے کہا تھا ویسا ہی کیا اور جو کچھ مال خنیمت جنگی مردوں کے ہاتھ آیا تھا اسے چھوڑ کر لوٹ کے مال میں چھے لاکھ پچھتر ہزار بیڑ بکریاں تھی اور 72 ہزار گائے بہل اور 61 ہزار گدھے اور نفوسے انسانی میں سے 32 ہزار ایسی عورتی جو مرد سے نواقف اور اچھوڑی تھی اور لوٹ کے مال کے اس نصف میں جو جنگی مردوں کا حصہ تھا تین لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو بیڑ بکریاں تھی جن میں سے چھے سو پچھتر بیڑ بکریاں خداون کے حصے کے لیے تھی اور 36 ہزار گائے بیڑ تھے جن میں سے 72 خداون کے حصے کے تھے اور 30 ہزار پانچ سو گدھے تھے جن میں سے 61 گدھے خداون کے حصے کے تھے اور نفوسے انسانی کا شمار 16 ہزار تھا جن میں سے 32 جانے خداون کے حصے کی تھی سو موسیٰ نے خداون کے حکم کے معافق اس حصے کو جو خداون کی اٹھانے کی قربانی تھی علی ازر کاہن کو دیا اب رہا بنی اسرائیل کا نصف حصہ جسے موسیٰ نے جنگی مردوں کے حصے سے الگ رکھا تھا سو اس نصف میں بھی جو جماعت کو دیا گیا تین لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو بیڑ بکریاں تھی اور چھتیس ہزار گائے بیل اور تیس ہزار پانچ سو گدھے اور سولہ ہزار نفوسے انسانی اور بنی اسرائیل کے اس نصف میں سے موسیٰ نے خداون کے حکم کے معافق کیا انسان اور کیا حیوان ہر پچاس پیچھے ایک کو لے کر لاویوں کو دیا جو خداون کے مسکن کی محافظت کرتے تھے تب وہ فوجی سردار جو ہزاروں اور سینکڑوں سپاہیوں کے سردار تھے موسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ تیرے خادموں نے ان سب جنگی مردوں کو جو ہمارے ماں تحت ہیں گنا اور ان میں سے ایک جوان بھی کم نہ ہوا سو ہم میں سے جو کچھ جس کے ہاتھ لگا یعنی سونے کے زیور اور پانزیب اور کنگن اور انگوٹھیاں اور مندرے اور بازو بند یہ سب ہم خداون کے حدیعے کے طور پر لے آئے ہیں تاکہ ہماری جانوں کے لیے خداون کے حضور پفارہ دیا جائے جنانچہ موسیٰ اور علی ازر کاہن نے ان سے یہ سب سونے کے گھڑے ہوئے زیور لے لیے اور اس حدیعے کا سارا سونہ جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں نے خداون کے حضور گزرانا وہ سولہ ہزار سات سو پچاس مشکال تھا کیونکہ جنگی مردوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ لوٹ کر لے آیا تھا سو موسیٰ اور علی ازر کاہن اس سونے کو جو انہوں نے ہزاروں اور سینکڑوں کی سرداروں سے لیا تھا خیمہ اجتماع میں لائے تاکہ وہ خداون کے حضور بنی اسرائیل کی یادکار اور بنی جد کے پاس چوپائیوں کے بہت بڑے بڑے غال تھے سو جب انہوں نے یازیر اور جلات کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپائیوں کے لیے نہایت اچھے ہیں تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور علی ازر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اطارات اور دیبون اور یازیر اور نمرا اور حسبون اور علی اعلی اور شبام اور نبو اور باؤن یعنی وہ ملک جس پر خداون نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے چوپائیوں کے لیے نہایت اچھا ہے اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراز کر دے اور ہم کو یردن پار نہ لے جا موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو تم کیوں بنی اسرائیل کو پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداون نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنی سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا کیونکہ جب وہ وادی اسکال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تاکہ وہ اس ملک میں جو خداون نے ان کو انعائد کیا نہ جائیں اور اسی دن خداون کا غزب بھڑکا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہام اور ازحاق اور یاکوب سے کھائی کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی مگر یفنا کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یشوہ اسے دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے خداون کی پوری پیروی کی ہے سو خداون کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں چالیس برس تک آوارہ پھیرایا جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداون کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے اور دیکھو تم جو گناہگاروں کی نسل ہو اب اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو تاکہ خداون کے کہرے شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤں کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤگے تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوبائیوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی میراس کا مالک نہ ہو جائے اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراس نہ لیں گے کیونکہ ہماری میراس یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی موسیٰ نے ان سے کہا اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفعہ نہ کرے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضے میں نہ آ جائے تو اس کے بعد تم واپس آؤ پھر تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہرو گے اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گناہگار ٹھہرو گے اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناو جو تمہارے مو سے نکلا ہے وہی کرو تب بنی جد اور بنی روبن نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے ہمارے بال بچے ہماری بیویاں ہماری بھیڑ بکریوں اور ہمارے سب چوپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے پر ہم جو تیرے خادم ہیں سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداوند کے حضور لڑنے کو پار جائے گا جیسا ہمارا مالک کہتا ہے تب موسیٰ نے ان کے بارے میں علی عزر قاہن اور نون کے بیٹے یشوہ اور اسرائیلی قبائل کے آوائی خاندانوں کے سرداروں کو وسیعت کی اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداوند کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلاد کا ملک ان کی میراس کر دینا پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کنان ہی میں تمہارے بیج میراس ملے تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداوند نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے ہم ہتھیار باندھ کر خداوند کے حضور اس پار ملک کنان کو جائیں گے پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراس رہے تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کی مملکت اور بسن کے بادشاہ اوج کی مملکت کو یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے اور اس ساری نواہی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منصی بن یوسف کے آدھے قبیلے کو دے دیا تب بنی جد نے دیبون اور اطارات اور ارو ایر اور اطرات شوفان اور یازیر اور یگبہا اور بیعت نمرہ اور بیعت حرن فصیلدار شہر اور بھیڑ سالے بنائے اور بنی روبن نے حسبون اور علی آلی اور کریتائم اور نبو اور بالمعون کے نام بدل کر ان کو اور شبمہ کو بنایا اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے اور منصی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منصی کو دے دیا سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے اور منصی کے بیٹے یائیر نے اس نواہی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام حووط یائیر رکھا اور نوبہ نے قنات اور اس کے دہات کو اپنے تصرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوبہ رکھا تین تیسوہ باب مصر سے مواب تک سفر جب بنی اسرائیل موسیٰ اور حارون کے ماتحد دل باندھے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو زیل کی منزلوں پر انہوں نے قیام کیا اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداون کے حکم سے کلم بن کیا سو ان کے سفر کی منزلیں یہ ہیں پہلے مہینے کی پندرمی تاریخ کو انہوں نے رامسیس سے کوچ کیا فسا کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کی لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے اس وقت مصری اپنے پیلوٹوں کو جن کو خداون نے مارا تھا دفن کر رہے تھے خداون نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی سو بنی اسرائیل نے رامسیس سے کوچ کر کے سکات میں ڈیرے ڈالے اور سکات سے کوچ کر کے ایتام میں جو بیابان سے ملا ہوا ہے مقیم ہوئے پھر ایتام سے کوچ کر کے فیہا خیروت کو جو بال سفون کے مقابل ہے مڑ گئے اور مجدال کے سامنے ڈیرے ڈالے پھر انہوں نے فیہا خیروت کے سامنے سے کوچ کیا اور سمندر کے بیٹ سے گزر کر بیابان میں داخل ہوئے اور دشتے ایتام میں تین دن کی راہ چل کر مارا میں پڑاؤ کیا اور مارا سے کوچ کر کے ایلیم میں آئے اور ایلیم میں پانی کے بارہ چشمیں اور کھجور کے ستر درخت تھے سو انہوں نے یہیں دیرے ڈال لئے اور ایلیم سے کوچ کر کے انہوں نے بحر کلزم کے کنارے دیرے کھڑے کیے اور بحر کلزم سے چل کر دشتے سین میں خیمزن ہوئے اور دشتے سین سے کوچ کر کے دفقہ میں ٹھہرے اور دفقہ سے روانہ ہو کر علوس میں مقیم ہوئے اور علوس سے چل کر رفیدیم میں دیرے ڈالے یہاں ان لوگوں کو پینے کے لئے پانی نہ ملا اور رفیدیم سے کوچ کر کے دشتے سین میں ٹھہرے اور دشتے سین سے چل کر کبروت ہتاوہ میں خیمے کھڑے کیے اور کبروت ہتاوہ سے کوچ کر کے حسیرات میں دیرے ڈالے اور ہسیرات سے کوچ کر کے رتما میں دیرے ڈالے اور رتما سے روانہ ہو کر ریمون فارس میں خیمے کھڑے کیے اور ریمون فارس سے جو چلے تو لبنا میں جا کر مقیم ہوئے اور لبنا سے کوچ کر کے ریسہ میں دیرے ڈالے اور ریسہ سے چل کر کہلاتا میں دیرے کھڑے کیے اور کہلاتا سے چل کر کوہ سافر کے پاس ڈیرہ کیا کوہ سافر سے کوچھ کر کے ہرادہ میں خیمہ زن ہوئے اور ہرادہ سے سفر کر کے مکھیلوت میں قیام کیا اور مکھیلوت سے روانہ ہو کر تحت میں خیمے کھڑے کیے تحت سے جو چلے تو تارہ میں آ کر ڈیرے ڈالے اور تارہ سے کوچھ کر کے متکہ میں قیام کیا اور متکہ سے روانہ ہو کر ہشمونہ میں ڈیرے ڈالے اور ہشمونہ سے چل کر موسیروت میں ڈیرے کھڑے کیے اور موسیروت سے روانہ ہو کر بنی یاکان میں ڈیرے ڈالے اور بنی یاکان سے چل کر ہور حجد جاد میں خیمہ زن ہوئے اور ہور حجد جاد سے روانہ ہو کر یتباتہ میں خیمے کھڑے کیے اور یتباتہ سے چل کر عبرونہ میں ڈیرے ڈالے اور عبرونہ سے چل کر اسیون جابر میں ڈیرہ کیا اور اسیون جابر سے روانہ ہو کر دشتے سین میں جو قادس ہے قیام کیا اور قادس سے چل کر کوہِ ہور کے پاس جو ملکِ عدوم کی سرحد ہے خیمزن ہوئے یہاں حارون کاہند خداون کے حکم کے مطابق کوہِ ہور پر چڑ گیا اور اس نے ونی اسرائیل کے ملکِ مصر سے نکلنے کے چالیسویں برس کے پانچویں مہینے کی پہلی تاریخ کو وہیں وفات پائی اور جب حارون نے کوہِ ہور پر وفات پائی تو وہ ایک سو تئیس برس کا تھا اور اراد کے کنانی بادشاہ کو جو ملکِ کنان کے جنوب میں رہتا تھا ونی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی اور اسرائیلی کوہِ ہور سے کوچھ کر کے زلمونہ میں ٹھہڑے اور زلمونہ سے کوچھ کر کے فونون میں ڈیرے ڈالے اور فونون سے کوچھ کر کے عبوت میں قیام کیا اور عبوت سے کوچھ کر کے ائی عباریم میں جو ملکِ معاب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے اور عیم سے کوچھ کر کے دیبون جد میں خیمہ زن ہوئے اور دیبون جد سے کوچھ کر کے علمون دبلہ تائیم میں خیمے کھڑے کیے اور علمون دبلہ تائیم سے کوچھ کر کے عباریم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرہ کیا اور عباریم کے کوہستان سے چل کر معاب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں خیمہ زن ہوئے اور یردن کے کنارے بیت یسی موت سے لے کر عبیل ستیم تک معاب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے یردن پار کرنے سے پہلے ہدایات اور خداون نے معاب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک قرآن میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو اور تم قرآن ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراز کے طور پر بانٹ لینا جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراز دینا اور جس آدمی کا قرآن جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصے میں ملے تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراز لینا لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلووں میں کانٹے ہوں گے اور اس ملک میں جہاں تم بسوگے تم کو دکھ کریں گے اور آخر کو یوں ہوگا کہ جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا چونتیسوہ باب ملک کی سرحدیں پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنان میں داخل ہو یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراس ہوگا یعنی کنان کا ملک ماں اپنی حدودِ اربا کے تو تمہاری جنوبی سمت دشتِ سین سے لے کر ملکِ ادوم کے کنارے کنارے ہو اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے وہاں سے تمہاری سرحد اکرابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے اور سین سے ہوتی ہوئی قادس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے اور حصر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھونتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کی ساحل پر ختم ہو اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہِ ہور تک اپنی حد رکھنا پھر کوہِ ہور سے ہمات کے مدخل تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سیداد سے جا ملے اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور حسر انان پر جا کر ختم ہو یہ تمہاری شمالی سرحد ہو اور تم اپنی مشرقی سرحد حسر انان سے لے کر صفام تک باندھنا اور یہ سرحد صفام سے ربلہ تک جو این کے مشرق میں ہے جائے اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کنرت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائے شور پر ختم ہو ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہی وہ زمین ہے جسے تم قررہ ڈال کر میراس ملو گے اور اسی کی بابت خداون نے حکم دیا ہے کہ وہ ساڑھے نو قبیلوں کو دی جائے کیونکہ بنی روبن کے قبیلے نے اپنے آبائی خاندانوں کے موافق اور بنی جد کے قبیلے نے بھی اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق میراس پالی اور بنی منصی کے آدھے قبیلے نے بھی اپنی میراس پالی یعنی ان دھائی قبیلوں کو یردن کے اسی بار یریوں کے مقابل مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے میراس مل چکی ہے ملک کو تقسیم کرنے کے ذمہ دار سرکردہ اشخاص اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جو اشخاص اس ملک کو میراس کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے ان کے نام یہ ہے یعنی علی عزر قاہن اور نون کا بیٹا یشوہ اور تم زمین کو میراس کے طور پر بانٹ نے کے لیے ہر قبیلے سے ایک سردار کو لینا اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں یہودہ کے قبیلے سے یفنہ کا بیٹا کالب اور بنی شماون کے قبیلے سے امیہود کا بیٹا سمویل اور بنی امین کے قبیلے سے کسلون کا بیٹا علی داد اور بنی دان کے قبیلے سے ایک سردار بکی بن یگلی اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منصی کے قبیلے سے ایک سردار ہنی ایل بن افود اور بنی افرائیم کے قبیلے سے ایک سردار کموئل بن صفتان اور بنی زبولون کے قبیلے سے ایک سردار علی صفن بن فرناک اور بنی اشکار کے قبیلے سے ایک سردار فلتی ایل بن ازان اور بنی آشر کے قبیلے سے ایک سردار اخیہود بن شلومی اور بنی نفتالی اسرائیل کے قبیلے سے ایک سردار فدہیل بن امیہود یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے حکم دیا کہ ملک کنان میں بنی اسرائیل کو میراست تقسیم کر دیں پینتیسوں باپ لاویوں کے لیے شہروں کا مقرر کیا جانا پھر خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کہ اپنی میراست میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں اور ان شہروں کی نواہی بھی تم لاویوں کو دے دینا یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں ان کی نواہی ان کے چوپائیوں اور مال اور سب جانوروں کے لیے ہوں اور شہروں کی نواہی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف ہزار ہزار ہاتھ کے پھیر میں ہو اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف دو ہزار ہاتھ اور جنود کی طرف دو ہزار ہاتھ اور مغرب کی طرف دو ہزار ہاتھ اور شمال کی طرف دو ہزار ہاتھ اس طرح بیمائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے ان کے شہروں کی اتنی ہی نواہی ہوں اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو چھے پناہ کے شہر ٹھہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں ان شہروں کے علاوہ بیالیس شہر اور ان کو دینا یعنی سب ملا کر اڑتالیس شہر لاویوں کو دینا اور ان شہروں کے ساتھ ان کی نواہی بھی ہوں اور وہ شہر بنی اسرائیل کی میراس میں سے یوں دیے جائیں جن کے قبضے میں بہت سے شہر ہوں ان سے بہت اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا ہر قبیلہ اپنی میراس کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی تاکہ خونی جب تک وہ فیصلے کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے اور پناہ کے جو شہر تم دو گے وہ چھے ہوں تین شہر تو یردن کے پار اور تین ملک کنان میں دینا یہ پناہ کے شہر ہوں گے ان چھےوں شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بود و باش کرتے ہیں پناہ ملے گی تاکہ جس کسی سے سہون خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خون ہی ٹھہرے گا اور وہ خون ہی ضرور مارا جائے یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خون ہی ٹھہرے گا اور وہ خون ہی ضرور مارا جائے یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خون ہی ٹھہرے گا اور وہ خون ہی ضرور مارا جائے خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کریں جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالیں اور اگر کوئی کسی کو عداوت سے دھکیل دے یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے کیونکہ وہ خونی ہے خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ اسے ملے مار ڈالیں پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناگہان دھکیل دے یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے آدمی مر سکتا ہو اور وہ مر جائے پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کے نقصان کا خواہ تھا تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسو ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے تو وہ خون کرنے کا مجرم نہ ہوگا کیونکہ خونی کو لازم تھا کہ سردار کاہن کی وفات تک اسی پناہ کے شہر میں رہتا پر سردار کاہن کے مرنے کے بعد خونی اپنی موروسی جگہ کو لوٹ جائے سو تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلے کے لیے قانون ٹھہریں گی اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ جائے اور تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دیت نہ لینا بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس غرص سے دیت نہ لینا کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے سو تم اس ملک کو جہاں تم رہوگے نہ پاک نہ کرنا کیونکہ خون ملک کو نہ پاک کر دیتا ہے اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا اور تم اپنی بودوباش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندہ بھی نہ کرنا کیونکہ میں جو خداوند ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں شادی شدہ عورتوں کی میراس اور بنی یوسف کے گھرانوں میں سے بنی جلان بن مکیر بن منسی کے آبائی خاندانوں کے سردار موسیٰ اور ان امیروں کے پاس جا کر جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے کہنے لگے کہ خداوند نے ہمارے مالک کو حکم دیا تھا کہ قررہ ڈال کر یہ ملک میراس کے طور پر بنی اسرائیل کو دینا اور ہمارے مالک کو خداوند کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ہمارے بھائی صلافیہات کی میراس اس کی بیٹھیوں کو دی جائے لیکن اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلوں کے آدمیوں سے بیہ ہی جائیں تو ان کی میراز ہمارے پاپ دادر کی میراز سے نکل کر اس قبیلے کی میراز میں شامل کی جائے گی جس میں وہ بیہ ہی جائیں گی یوں وہ ہمارے قررے کی میراز سے الگ ہو جائے گی اور جب بنی اسرائیل کا سالے یبلی آئے گا تو ان کی میراز اسی قبیلے کی میراز سے ملحق کی جائے گی جس میں وہ بیہ ہی جائیں گی یوں ہمارے باپ دادر کی قبیلے کی میراز سے ان کا حصہ نکل جائے گا تب موسیٰ نے خداوند کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں سو سلافیہات کی بیٹھیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کری انہی سے بیہ کری لیکن اپنے باپ دادر کی قبیلے ہی کے خاندانوں میں بیہ ہی جائیں یوں بنی اسرائیل کی میراز ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادر کی قبیلے کی میراز کو اپنے قبضے میں رکھنا ہوگا اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلے میں کوئی لڑکی ہو جو میراز کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلے کی کسی خاندان میں بیہ کرے تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادر کی میراز پر قائم رہے یوں کسی کی میراز ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراز اپنے اپنے قبضے میں رکھیں اور سلافیہات کی بیٹیوں نے جیسا قداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا کیونکہ محلا اور ترسا اور حجلا اور ملکا اور نوہ جو سلافیہات کی بیٹیاں تھی وہ اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیعہی گئیں یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیعہی گئیں اور ان کی میراز ان کے آبائی خاندان کے قبیلے میں قائم رہی جو احکام اور فیصلے خداون نے موسیٰ کی مارفت مواب کے میدانوں میں جو یرگو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیئے وہ یہی موسیقی موسیقی